تعلقات اور آشروہن بالمعروف کے احکام ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ اختیار کرو تو یہاں پر یہ حدیث پاک پیارے آقا کے پورے کردار کی گویا وضاحت کرتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ چھوٹی بہن کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور بہت ساری اس میں جہتیں ہیں کہ کب کیسا رویہ ہو اور مردانگی یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ بندہ بچہ بن کے رہے یہ مردانگی نہیں ہے کہ وہاں بھی اپنے مردانگی دکھائے یہی سمجھداری اقل مندی ہے کہ بندہ بچوں کے ساتھ ایسے بات کرے ایسے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے جیسے یوسف سلیم بھائی سلسلہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ کیسا پیارہ انداز ہے اور بعض وقت دیکھنے والے سوچتے ہو گئے یوسف بھائی کو کیا ہو گیا ہے یہ بڑی بڑی شخصیات سے ملتے ہیں اور جب بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ بلکل کبھی کبھی توتلے بھی ہو جاتے ہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ ہے انداز یہ سکھا بھی رہے ماشاءاللہ کہ بچوں کے ساتھ ایسے پیار سے بات کریں جیسے بھائی پہلے تو شفاق بھائی نے فرمایا اسی پر آپ جواب نے کہ آپ کو اپنا انداز یعنی بچوں کی صدا پر ڈھالنا ایک جیسے دیکھیں ایک بندے کا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے پھر جیسے شفاق بھائی نے کہا آپ کی ذمہ داری بھی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی بچوں کے لیول پر اتر کر آنا اور ان سے اسی طرح سے بات کرنا کہ وہ اس کو فالو کریں اس کو سمجھ سکیں یہ سفر کیسے آپ نے کیا کتنا آسان رہا کتنا مشکل رہا بینفیڈز کا کیا ملے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی یہ میرے لیے ایک جسے کہا جائے کہ عجوبہ تھا اور یہ ایک ایسا ایکسپریئنس تھا کہ بچوں کے ساتھ سلسلہ کرنا ہے شروع میں تو ہم نے جو سلسلے کیے وہ اسی انداز کے ساتھ کیے جو ہمارا ایک انداز ہے بیان کرنے کا اس طرح سے لیکن اللہ سلامت رکھے ہمارے ایک اسلامی بھائی کو ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں بڑی شفقت بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی پلاتے ہیں کبھی کبھی کان بھی کھیچ لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں تو انہوں نے کر کر بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے انداز اس انداز کے ساتھ جب تک دیکھیں دنیا کا ایک دستور ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کی لینگویج میں بات کی جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی سامنے انگریز ہے اس سے انگریزی میں بات کی جائے گی تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کسی اور لینگویج کا ہے تو اس کے سامنے وہ بندہ جس لینگویج کا ہے جس مرتبے جس اسٹیٹس اور جس سوچ کا ہے اس کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ بات کی جائے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو اب جو یہ کام تھا یقینا یہ ایک بہت بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے بچوں کی خیرخواہی کے لیے ہمیں چنا ہے یہ یقین جانے سلمان بھائی ایک وقت آیا تھا کہ میں جسے کہا جانے کہ ڈسارڈ ہو چکا تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں نے یہ سلسلے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا اللہ سلامت رکھے ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی یہاں پر میں مفتی قاسم صاحب کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے بھی مجھے جو ہے وہ اس پر اور بڑی جسے کہا جائے کہ بہت انکریج کیا اور بڑی تھپکی دی بلکہ مفتی صاحب کے تو یہ الفاظ تھے سلمان بھائی مفتی صاحب نے کہا کہ ایک بار میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے بچوں کو سلام دیا لیکن بچے ہیں کہ وہ سلام ہی نہیں لے رہے جواب ہی نہیں دیا اچھا میں حیران کہ بچوں کا روزانہ کا معمول ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں تو وہ فوراں سے میرے قریب آتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں جو بھی یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے لیکن اس دن عجیب و قریب ماحول تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوا کیا ہے بچوں کو جب جا کر دیکھا تو مدنی چینل چل رہا تھا اور اس میں آپ کا سلسلہ چل رہا تھا اب یہ جو مفتی صاحب کے الفاظ تھے یہ سمجھیں کہ میرے لیے ایک نئی انرجی والے الفاظ تھے مفتی صاحب کا شفقت دینا اس طریقے سے پذیرائی کرنا اور اس انداز کے ساتھ حسلہ آفضائے کرنا پھر مفتی صاحب نے بیٹھ کر مجھے سمجھایا بچے جو تھے وہ سلسلے کے اندر منہمک تھے منہمک تھے ماشاءاللہ پھر مفتی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ یوسف بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں ہمارا یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جس پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور کے وہ خوبصورت واقعات جس سے ہمارے بچوں کی اصلاح ہو ہمارے بچوں کو واقعات آنے چاہیے یہ مفتی صاحب نے مجھے پروجیکٹ دیا تھا کہ آپ اس پر کام کریں تو ہم نے شروع میں تو وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے تھے پھر مفتی صاحب نے کہا تھا اسی کام کو آپ اسی انداز کے ساتھ لے کر چلیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کو لیں تو اللہ کی رحمت سے ہم نے اس پر کام کیا اور ایک وقت آیا تھا کہ میں نے کہا بچے بھی بڑے تنگ کرتے ہیں اور میرے لئے یہ کوئیٹ ڈفیکٹ ہو گیا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ امت کے لئے ایک خیرخواہی والا کام کر رہے ہیں اور نئی آنے والی جنریشن کو وہ مواد دے رہے ہیں جو ایتھینٹک بھی ہے جو مضبوط بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو یہ رب کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت یہ کام کرنے کا موقع ملا ورنہ کہاں ہم اور کہاں ہمارا یہ کام یہ سلسلہ جو ہے مدنی منو کا بچوں کا بچوں کا رمضان فیڈبیک تو اللہ کی رحمت سے بہت خوبصورت آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ اس میں میرے لئے سمجھے کہ پوزیٹیو یہ ہے کہ ایک دن ہمارے عابد باپو ماشاءاللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں اور ایک جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو ہم نے یہ ون بائی ون ڈے اس کو یوں رکھا ہے میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا جو انہوں نے لیول پہ آکے بات کرنے کی فرمایا میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے آپ سے جب کوئی علماء بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ اس حساب سے بات کرتے ہیں کوئی بعض اوقات تنقید کرنے والا بھی ہوتا ہے تو پھر آپ اس حساب سے وہ سمجھانے والا انداز ہوتا ہے اور اپنوں کے ساتھ ماشاءاللہ خیر ویسے تو سبھی عاشقان رسول اپنے ہی ہیں تو یہ ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے کفار احتراز کرتے تھے کہ یہ دیکھو اللہ کو کہ یہ کیسی مثالیں ہیں کبھی مکھی ہے کبھی مچھر کی علام کہتے ہو تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے مفسرین کرام نے احتراز کے جواب میں یہی بات ہمیں بڑے پیارے انداز میں سمجھائی کہ در حقیقت یہ جو مثالیں ہیں یہ لوگوں کے اعتبار سے ہیں اور اچھا سمجھانے والا تربیت کرنے والا اچھا ٹیچر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سٹوڈینٹ کے لیول پر آ کر سمجھائے اب ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پہ جو چیزیں ہیں اسی حساب سے اللہ پاک سمجھائے گا تو اسی کو اگر تھوڑا سا اس میں سمجھے کہ ہم گھر میں کس سے بات کر رہے ہیں ہم بہت بڑے آفیسر ہو گئے بہت بڑے ذمہ دار ہو گئے بہت بڑے نگران ہو گئے ہم منسٹر ہو گئے مشیر ہو گئے لیکن ہم گھر پہ تو اپنے کسی کے بھائی ہیں کوئی کسی کے بہن ہوگی تو کوئی ماں ہے تو کوئی بیوی ہے تو کوئی شوہر ہے تو اپنا لیول دیکھ کے اور سامنے والے کا بھی لیول دیکھ کے کہ مجھے اس کے اعتبار سے بات کرنی ہے اور بالخصوص بچوں کے لئے بہت پیاری بات کئی بہت پیاری بات کئی اور یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اشفاق بھئی بندے کی توقع یہ ہوتی ہے کہ آج میں جس عرصے پر چالیس پچاس سال بعد پہنچا ہوں یہ جو پندرہ سال کا بچہ نظر آ رہا ہے یہ بھی اسی تجربے پر اسی بیس پر آ جائے یہ توقع عمومی طور پر سہیری ماں باپ کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی حوالے سے اس پر جہاں آپ کیا کہیں گے پھر اس پر شکایت بھی کرتے ہیں بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو بچے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہاں چالیس پچاس سال کا تجربہ اور کہاں آٹھ دس بارہ پندرہ سال کی ایج یہ ہے اور بعض اوقات جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کا رویہ بیہیوئر یہ بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے ماحول بنانے پر کہ گھر میں انسان آیا چاہے باہر وہ کتنا تھکا ہوا ہے پریشان حال ہے گرمی ہے ٹینشن ہے کڑز ہے بزنس پرابلم ہے تو گھر پہ آیا تو کم از کم کوئی ایسا اسمائل فیس کوئی ایسا لے کر آئے کہ گھر والوں کو خوشی پہنچے اور جیسے آپ کا ٹوپی کیا ہے کہ گھر میں کیسے رہیں انسانوں کی طرح رہیں شریف بن کے رہیں اور ایسا رہیں کہ مقصد گھر والوں کو سکون ملے مدینہ مریضہ کیا خوباتی اللہ اللہ بعض اوقات ایسا بھی سنتے ہیں اور معاشرے میں دیکھنے کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ گھر میں بڑا بھائی یا بالخصوص والد آئے تو گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے تھانے دار صاحب آگئے ہیں اب سب سے پوچھ گج ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اپنایت والا ہو محبت والا ہو اور باپ کو دیکھ کر بچے قریب آئیں اس کو اپنا حمدر سمجھیں خیرفہ سمجھیں نہ کہ اس سے خوف کھائیں اور اب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر چھپ جائیں گے تو پوچھ گج ہوگی کی بات کیوں تو کیا پوچھ گج نہیں کرنی چاہیے باپ کو پوچھ گج کرنی چاہیے بلکل اچھے انداز میں کرنی چاہیے ہر وقت جو ہے نا وہ گھر ہو تھانا نہ ہو اب تو تھانے میں بھی جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں کیسے پوچھ گج کرنی ہے پوچھ گج کیلئے پہلے ماحول تو بنائیں نا وہ قریب آئیں اپنایت ہو کوئی دل جو ہی ہو تو جا کر ایسا ماحول بنے تو کچھ پوچھنے جیسا بھی ہو آدمی مسئلہ اس میں یہ ہے شفاق بھئی ہمارے ہاں پوچھ گج کم ہوتی ہے اور زلیل اگلے بندے کو بچے کو زیادہ باز وقت کیا جا رہا ہوتا ہے شرمندہ زیادہ کرنے اس کو ٹیز کرنے اس کو تانے دے رہے ہیں تیری زندگی بچہ رات کو دیر سے گھر پہ آیا ایک ایک مثال آپ لینے باپ یہ چاہتا ہے ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ جہاں مغرب کے بعد گھر پر رہے بچہ دیر ہو گئی رات کو نو بجے آیا دس بجے آیا دس بجے گھر پر پہنچا تُو ہماری بات نہیں سنتا تُو زلیل ہو جائے گا تیری زندگی برباد ہو جائے گی یہ دوست تیرے تجھے مروا دیں گے تیرا بالکل کوئی حال احوال پوچھنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا مان لے ہماری بات سن لے کب تیری اکل جی اوارہ گرد ہو گیا ہے پتہ نہیں چرسیوں بھنگیوں کے ساتھ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے آپ نے بھئی آپ اتنی بات پوچھنے بیٹا آپ دیر سے آئے ہیں کوئی خیریت ہے اتنی بھی بات بھی پوچھ جا سکتی اچھا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نگران شورا نے اشفاق بھی ایک موقع پر بڑی پیاری بات کی انہوں نے فرمایا بچہ رات کو دیر سے گھر پہ آیا نا اب آپ اس کے ساتھ کلاس نہ لگائیں اب تو دیر سے آنا تھا اب وہ آ گیا ہے اب آپ اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھیں محبت پیار سے بچے کو سمجھائیں سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ سلمان بھائی دو چیزیں ہیں اگر احترام شفقت اور اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات پوری فیملی کے درمیان ہونا تو میرا خیال ہے سارے معاملات سولف ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ بے تکلفی جیسے اشفاق بھائی نے کہا بچوں کو سمجھائیں گے نہیں کیا گھر والوں کو سمجھائیں گے نہیں تو پھر ایک جو گھر کا سربرہ ہے اس کی تو ذمہ داری ہے کہ اسے فیملی کو لے کے چلنا ہے اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا ہے اچھی بری بات کا بتانا ہے سیدھے راستے کا بتانا ہے اور برے راستے سے اسے بچانا ہے تو اب اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ انویسٹیگیشن بھی آپ کریں نظر بھی آپ رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہو جیسے آپ نے مثال دی اب بچہ لیٹ آیا ہے تو ساری اگر آپ نے کلاس وہی پہ لگا دینی ہے تو بچے کو بھی پتا ہے کہ جی ٹھیک یہ جتنا غصبہ اپنے یاد ہوگا سب کچھ تھا اچھا یہ ہونا ہے میرے ساتھ یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے اور وہ سب ہو چکا ذہن بنا گیا تھا اب کیا ہوگا اب جب وہ بستر پہ جا رہا ہے نا تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب وہ ریلیکس ہے اب کچھ نہیں ہونا تو اگر آپ اس وقت ایک دن نہ لے کلاس وہ انتظاری کرتا رہے اب کب ہوگی صبح ہوگی کلاس اچھا پھر اشفاق بھی کلاس وہی دیکھیں ہم بھی لفظ کیا کہہ رہے ہیں نا کلاس کیونکہ معاشرے میں لیے ہی جاتی ہے کلاس اور محاورہ تو بات یہ ہے بھائی آپ اسے لے کے بیٹے ہیں اگر آپ کا بچہ ہے آپ کی بچی ہے جو بھی ہے گھر کا چھوٹا فرد ہے آپ اس کی کوئی غلطی نوٹ کر رہے ہیں اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں تو فیصلہ یہ کریں کہ مجھے کرنا کیا ہے اس کی تعمیر کرنی ہے کہ تخریب کرنی ہے اگر تو تخریب کرنی ہے تو اسے اٹھائیں اور پھیک دیں جیسے چاہیں تو پھر تو ہو جائے گی تخریب یہ ٹوٹ نہیں ہے جیسے بھی ٹوٹے لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تعمیر کرنا ہے تعمیر میں ویسے دیر لگتی ہے تو سلمان بھائی پھر اسے بڑی نزاکت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ کھولنا پڑے گا آپ کا موبائل فون اگر خراب ہو جائے آپ کی گھڑی اگر خراب ہو جائے چشمہ اگر خراب ہو جائے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو آپ ڈاکٹری کرنے اس میں نہیں بیٹھیں گے انجینئرنگ کرنے آپ نہیں بیٹھیں گے اگر سمجھدار ہیں آپ کیا کریں گے آپ اس فیلڈ کا جو ماہر ہوگا اس کو دکھا دیں گے کیوں کیونکہ وہ طریقے سے کرے گا تو اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے اب آپ کو یہ ذمہ داری لینی بھی ہے اس ذمہ داری کو فیز بھی کرنا ہے آپ نے اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے آنکھ ہاڑے کان جیسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا اسے سمجھانا بھی ہے لیکن طریقے کے ساتھ جیسے اگر ماہوں کو دکھیں ماہر یہی ہے نا سیکھنے سے آگا شفاق بھائی چیزیں دنیا کی کوئی بھی چیز وہ سیکھے بغیر نہیں آجا ماہر کا جیسے فرمایا نا یہ کہ ماہر میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو بھی شاید تجربات ہوں ہمیں بھی ہوتے ہیں بعض خاندانوں میں اور بعض اوقات مدنی ماحول کے حساب سے بھی کہ بلفت آپ کہیں گئے میں گئے آشفاق بھائی گئے ہم میں سے کوئی بھی گیا یا کوئی اور گیا یار ہمارے بچے کو سمجھاؤ نماز نہیں پڑتا یار یہ فجر میں نہیں اڑتا بہت شرارتی ہے اس کو مدرسے میں داخل کرایا اس نے ناک میں دم کر دیا مدرسے جاتا ہی نہیں ہے بنے گئے نہیں حافظ یہ اس کو جامعہ تل مدینہ میں داخل کرایا اس نے پڑنا ہی نہیں ہے اس نے تو یوں کر کے جو آتا ہے باہر سے مذہبی حلیہ والا یا کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہر کسی سے اس کو نصیت کے مدنی پھول کہیں گے یا کلاس کہیں گے یا اس کی ترویت کہیں گے بگاڑ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ایسے بچے زدی بن جاتے ہیں زد آجاتی ہے پھر بعض اوقات وہ پڑھانے کے نام پر یا مدرسہ تل مدینہ یا جو بھی جہاں اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں سختی کرتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس کے دل میں دین سے مدرسے سے قرآن سے علمی دین سے محبت پیدا کر رہے ہیں یا اس کو باغی کر رہے ہیں مولانا اسے مجھے ایک نے کہا کہ بعض ہمارے مدنی ماحول میں بھی ذمہ دار کہہ لیں یا غیر ذمہ دار کہہ لیں ان کے بچے کنٹرول بعض اوقات نہیں ہو پاتے کون سا دعوت اسلامی والا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ حافظ بنے قاری بنے عالم بنے لیکن بیہیوئر پرابلم کہ اس کو جگہ جگہ اس کو مقصد ڈس ہارڈ کرنا اس کو زلیل کرنا ڈی گریڈ کرنا اور اس کو بعض اوقات تو جسے کئی بیان ہوا ملاقات ہوئی اب اس میں رشمے سے کسی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے علاقے بولتے ہیں مولانا صاحب اس کو سمجھاؤ نماز نہیں پڑتا یہ بہت تنگ کرتا ہے تو واقعی اگر ایسا سمجھانے والا انداز آ جائے امیرہ سنت کے مدنی پھول مل جائیں مدنی مذاکرہ مل جائیں مجھے خود یاد زمزم نگر میں امیرہ سنت تشریف رہے تھے بہت سال پہلے کی بات ہے ایک اسلام بھائی نے اپنے بھائی یا بچے کے لئے کہا کہ حضرت صاحب کہتے تھے حضرت صاحب اس کو سمجھائیں داڑی رکھ لے تو امیرہ سنت نے اس کو تنہائی میں کہا کہ آئندہ اس طرح نہیں کہنا اس کو رکھ لے گائی ہے اس طرح نہیں کہنا اس کو رکھ لے گائی ہے سلوان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گھر کے چھوٹے افراد ہوتے وہ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں بعض وقت پہ آکے بات کریں آپ نے تو تعمیر کرنی ہے اب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا چھوٹا فرد ہوتا ہے گھر کا وہ ایک لوجک مانگ رہا ہوتا ہے آپ سے بھئی میں لیٹ کیوں نہیں آؤں کیا حرج ہے میرے سارے دوست بہار ہوتے ہیں اگر میں بھی بہار ہوں تو کیا حرج ہے میرے سارے دوست ون ویلنگ کرتے ہیں اگر میں بھی کروں تو کیا حرج ہے میرے سارے دوست فلان گیم کھیلتے ہیں میں بھی کھیلوں تو کیا حرج ہے میرے سارے دوست وہاں پکنک منانے جاتے ہیں میں بھی جاؤں تو کیا حرج ہے اب آپ کو اس کو لے کے بیٹھنا پڑے گا اور یوں سمجھ لیجئے آپ ایک سائیکارٹریس جو ہیں نا وہ گویا کے بن گئے خود ساختہ اور بننا پڑے گا آپ کو سیکھنا پڑے گا اب اپنے والے صاحب کو جو کرتے دیکھا تھا بعض اوقات وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوں اچھ پاک بھئی سمجھانا پڑے گا ریزن دینے پڑیں گے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر لوجیکل طریقے سے اچھے انداز میں آپ کسی کو ایکسپیلینیشن دے دو نا کہ بیٹا آپ یہ نہیں کیا کرو کیوں نہیں کیا کرو بیٹا اس سے یہ نقصان ہو جائے گا دیکھو فلانے اس طرح کیا تھا ایسا نقصان ہو گیا تو بیٹا ایسا نہیں کیا کرو پھر وہ بچہ بعض اوقات اتنا چھٹا ہوتا ہے تین چار سال کا ہوتا ہے وہ بات مان لیتا ہے پھر اس پر اور پیار آتا ہے یہ لوجیک سمجھ گیا بچے مانتے ہیں پھر بات سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمان کو مولانا صاحب کے پاس لے کے گئے بچے کو اب مولانا کیا کرے وہاں اس سچویشن میں آپ بھی کبھی فستے ہوں گے میں بھی فستا ہوں ایسا کیا کرے اس وقت کی کوئی ٹونک کے باپ بھی بچہ ہے میں کیا کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے تو باپ کو جہاں وہ ہے نا وہ سٹاپ کروں میں بچے سے بات شروع کر دیتا ہوں اب آپ نے وہاں کمیونکیشن جیسے ہی توڑا اس کا فلو بھی ٹوٹتا ہے میں بچے سے ارے نہیں نہیں یہ تو بہت اچھا بچہ ہے یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے یہ تو ماشاء میں ان کو نمازوں میں دیکھتا ہوں یہ تو اجتماعات میں اگر وہ آتا ہو تو یہ تو اجتماعات میں میں دیکھتا ہوں ماشاء نہیں نہیں سعادت مند ہے یوں کر کے وہاں فلو توڑا یا اس کو دو طرح تبقی دی اور یوں فیل کر آیا کہ نہیں میں تم سے ابھی بھی متاثر ہوں محبت کرتا ہوں اور اس کو کیونکہ شرمندگی کی طرف آ چکا ہے تو اس کو ایسا پیار دو نہیں نہیں یہ تو بہت اچھا ہے بہت سعادت مند ہے بہت اچھا ہے نہیں نہیں آپ جیسے حوالے صاحب کہیں گے ویسے کرے گا اور آپ بتائیے آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹی میں اس سے بات میں لگ جاؤ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس کا فلو باپ کا توڑو بعد میں اس کو سمجھانے کا موقع ملے تو سمجھا دیا جائے کیا رہا بچے کے سامنے اس کو پوائنٹ ٹوپک چینج کر دیں اس کو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں ٹوپک چینج کریں اور بچے سے اور پیار سے پیش آئیں تو میرا خیال ہے وہ آپ سے بندہ نہیں بہترین انداز ہے یہ کسی بھی بندے کو جب ہم بے عزت ہونے سے بچاتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے امام صاحب کے سامنے لا کے ایک بچے کو کھڑا کر دیا گیا یہ بڑا شراطی ہے جی اس کو سمجھائیں اب بچے کی بھی ایک نیچر ہے اس کی عزت ہے سیلس پرسپیکٹ ہے لوگوں میں وہ رہتا ہے مطلب گلی محلے میں اب ہوگا کیا لوگ اگر مثال کے طور پر اس کو کچھ بھی نہ کیا جائے تو کم از کم پہلے جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا اب کم از کم یہ پتا چل چکا ہے کہ اس کے والدین اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں تو ایسے میں اس کو عزت دی جائے اور جو اب ایسے میں جو اس کی عزت کرے گا نا وہ اس کی عزت کرے گا اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں پھیڑ جائے گا اس کے خریب ہو جائے گا کہ اس نے اس مقام پر مجھے بے عزت ہونے سے بچایا تھا لہذا اب آپ نے ایک بار اسے ایک ایسا ذہن دے دیا اس کے بعد آپ جب بھی اس کو آپ سے ملاقات کریں گے اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اجتماع میں آئیں دیگر کام کریں اب وہ آپ کی بات کو مانیں گے مدینہ مدینہ بڑی پیاری بات کا ہے یہ صرف کسی اور کا نہیں بلکہ یہ الحمدللہ پرسنل پریکٹس بھی رہی ہے اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے گھر میں کیسے رہیں اپنے بچوں کے بھی پوزیٹیو رول لوگوں کے سامنے بیان کریں ان کی اچھائیاں بیان کریں نہیں نہیں میرا بچہ میرا بچہ دیکھنا معاشرہ نماز پڑھتا نہیں میرا بچہ حافظ بنے گا آپ دیکھنا میرا بچہ انشاءاللہ مدنی بنے گا دیکھو اجتماع میں میرے ساتھ جائے گا تو اگر ہم اپنے گھر میں بھی اپنے بچہ بچی ان کے پوزیٹیو رول یہاں تک کہ بچوں کی امی کے بھی انسان انیس پیس ہو جاتا ہے تو بعض وقات نیگیٹیو رول نیگیٹیو باتیں منفی باتیں دل توڑنے والی باتیں یہ بندہ بیان کرتا ہے کیا وہ بیوی مانتی نہیں بچے وہ مانتے نہیں شرارت کرتے ہیں بچے سنتے نہیں ہیں ہاں جی تو وہ منفی رول بیان کر کر کہ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے ایسا ہی رہنا ہے وہ ہوتا ہے بد سے بدنام برا اس میں ایک تھیوری ہے دیکھیں تین نیچر کے لوگ ہوتے ہیں اگر ایک گلاس ہے کانچ کا گلاس ہے ٹھیک ہے اور وہ آدھا پانی کا بھرا ہوا ہے تو اگر پہلے شخص سے پوچھا جائے کہ یہ گلاس کے بارے میں کیا آپ کی راہ ہے تو وہ کہیں گے کہ جناب آدھا گلاس بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو بندے ہوں گے دوسرا جو شخص ہے وہ کہے گا جناب یہ آدھا گلاس کھالی ہے اور تیسرا جو شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا اور آدھا گلاس وہ کھالی ہے تو یہ تینوں کی جو رائے ہیں ایک نے صرف پوزیٹیو چیز کو دیکھا دوسرا نے صرف نیگٹیو چیز کو دیکھا اور ایک نے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کو دیکھا تو یہ جو تیسری شخصیت ہے یہ جسے کہا جائے کہ ایک معاشرے میں اصلاح کا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کی نظر یہ برائی پر بھی ہے لیکن بندے کی اچھائی پر بھی ہے ہر انسان کے اندر جو شخص ہے اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے اس کے اندر برائی بھی ہوتی ہے ہمیں وہ مکھی نہیں بننا چاہیے جو صرف اور صرف گندگی بھی جا کر بیٹھتی ہے بلکہ ہمیں پوزیٹیو تھنکنگ والا اچھے جیسے کہا جائے کہ اچھی سوچ والا کسی کے بارے میں حسن زن رکھ کر اس کی اچھی چیزوں کو دیکھیں ہر بندے کے اندر پوزیٹیو چیزیں بہت زیادہ ہوتی بھی ہیں دو باتیں میں نے ابھی تک کی گفتگوس ہے جسے ہی انہوں نے کہ اخذ کی ہیں بس دو ہی نکالی مین دو باتیں انہیں کے اوپر وہ سارا متفرہ ہے ایک یہ ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے بھلے وہ بچے ہوں بھلے وہ بچوں کی ماں ہو بھلے کوئی بھی ہو ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے یہ ایک بات ہے اور دوسری بات جو ابھی یہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو سوارنا چاہ رہے ہیں یا اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر لیں عمارت بنتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے عالم مردی مرکز فیضان مزینہ میں تعمیراتی کام ہوا آپ نے اس کی ڈاکیومنٹری دیکھی تو اس نے ٹائم لیا لیکن توڑ پھوڑ نے آپ یقین مانے توڑ پھوڑ ٹائم لیتی نہیں ہے یہاں بھی توڑ پھوڑ مطلب ہم نے بھی دیکھی توڑ پھوڑ ہوتے ہوئے بھی ایسی بات ہے جب بلڈنگ ڈیمولیش کرنا کو مشکل کام نہیں ہے لیکن لوگوں کو کام ہے آپ ڈینامائٹ لگائیں ڈینامائٹ اڑائیں بلڈنگ نیچے لیکن خود سے نہیں لگائے کوئی خود سے نہ لگائے کوئی خود اپنے گھر کو کون ڈیمولیش کرے گا محروز بھائی بہر چلیں اچھا یہ مجھے بتائیں یہ تو تھوڑا سا ٹاپک سے آؤٹ سوال ہے لیکن آپ جواب دیں کہ آپ گھر میں کیسے رہیں یہ باتیں کرنا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی آپ پھر اب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں مولوی بیٹھ کے گھر والے اس لئے میں زمین پہ رہے ہیں اس لئے زمین پہ گھر کی باتیں کر رہے ہیں ضروری باتیں ہیں بلکل درست فرما رہے ہیں اشفاق بھی زندگی سے یہ چیزیں آپ ختم کر دیں تو آپ کو لگ جائے کا پتا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں متنی چل کے ناظرین اگر یہ سوچ رہے ہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہم اس پر بھی گوھر کر لیں کہ ہماری زندگی ہماری لائف کیسے گزر رہی ہے بیزاریت والی گزر رہی ہے یا خوشحالی والی زندگی گزر رہی ہے اگر تو اس میں بیزاری ہے اداسی ہے فرسٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا جو ٹریک جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے سانچے میں اس کو ڈھالنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ یہ سارا محبت پیار والا معاملہ آئے گا مدنی پھول مزید بھی انشاءاللہ ہم موضوع پر جاری ہو سارے رکھیں گے ایک معاید میں عزت نفس کے حوالے سے جو آپ نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ جو ہے کہ بندے کی عزت کی کس طرح حفاظت کی جائے اسے لوگوں کے ہسنے سے کس طرح سے بچایا جائے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابی مسواق بنانے کے لیے مسواق توڑنے کے لیے درخت پر چڑے ہوا کا جھونکہ آیا اور ان کی پندلی سے کپڑا ہٹ گیا پندلیاں پتلی پتلی تھی لوگ دیکھ کر ہسنے لگے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ان پتلی پندلیوں پر ہسو مت ارشاد فرمایا یہ میزان میں قیامت کے دن اہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزید اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دیکھیں وہ جو ایک طبعی طور پر ان کے دل میں جو بات آ سکتی تھی اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس انداز میں تبدیل فرمایا کہ نہیں یہاں اس بات پر مت ہسیں یہ بظاہر اب تمہیں اس طرح کی لگ رہی ہیں لیکن بروز قیامت ان کی ویلیو اللہ تبارک تل کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ یہ اہد پار سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی تو جس بچے کے ساتھ یا جس بندے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو اس کی عزت کو بچاتے ہوئے جیسے مثال کے طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے بچہ جو ہے آپ کسی کے گھر گئے اب وہ بچہ چیزیں لالا کے رکھ رہا ہے جلدی جلدی والد نے یا کسی نے ڈانڈ دیا اس کو تو اب ایک انداز تو یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ گرا دوگے توڑ دوگے اور ایک یہ ہے نہیں نہیں مہمان نواز بچہ ہے مہمان نواز بچہ ہے دیکھیں آؤ بھگت کے اندر کوشش کر رہا ہے تو بڑے اچھا وصف ہے بہت اچھی بات ہے تو یوں کر کے آپ اس بچے کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں اور مطلب جو توڑنے والی چیز ہے وہ اس کی ماں کو بولا ہے کہ وہ اس کو دین بلکو تلوٹ کر کیا جا سکتا ہے یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ جو ٹوٹ سکتی ہے اس سے منع کر کہ اس کو آپ ایسی چیز دے دیں کہ جو ٹوٹے گی نہیں اس سے بچے کی وہ جو ایک اچھی عادت ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور بچوں کی عادت ہونے چاہیے وہ کام کریں بچوں گھر میں آپ کے اگر آئی ہے آیا ہے جو بھی کہتے ہیں ماسی کہتے ہیں جو بھی نوکرانی آپ نے رکھی ہوئی ہے جو بھی نوکر چاکر بھی ہیں میرا یہ ایک ناقص مشورہ ہے ناظرین سے کہ بچوں کی عادت ضرور بنائیں کام کرنے کی کام کریں دستر خان پہ بیٹھے ہیں تو اپنی پلیٹ کوشش کریں خود لے کر جائیں دلوائیں نہیں ان سے مگر اٹھا کے تو وہاں پہ رکھیں ایسا کچھ سلسلہ کریں کہ گھر کے کچھ نہ کچھ کام بچے بھی کرتے ہوں اللہ نے آج دیا ہے نوکر چاکر ہیں اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسا معاملہ نہ بھی رہے آپ کے بچوں کی تربیت ہوئی بچے اگر کسی ہسٹل میں جاتے ہیں پڑھنے کے ہی جاتے ہیں وہاں پر ان کو یہ تکلیف نہ ہو کہ گھر میں تو آرام سفر میں ہے سیکھنے سے کھانے کا کاملا پھر بیٹی ہے تو اس کو اپنے سسرال میں تکلیف نہ ہو کہ اپنے گھر میں نوکر چاکر کے ساتھ وہ پلی بڑی اور اس میں اس کو کسی کام کی عادت ہی نہ رہی یہ بہت اچھی چیز رہے گی سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ میں بھی یہ شامل تھا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام فرما لیا کرتا روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے نالین مبارک بھی سی لیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ ککنگ میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے سودہ صرف لایا کرتے تھے دو جہاں کے مالک کونین ہونے کے باوجود میرے آقا علیہ السلام کا یہ انداز ہیں اور ہم کہیں کہ نیا جناب مجھ سے تو ایک پلیٹ نہیں اٹھتی ہے مجھ سے تو ایک پانی کا گلاس نہیں اٹھتا ہے یہ جو سلمان بھائی آپ کہہ ہے نا گھر میں کیسے رہیں اس میں جو میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ اس سوال پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے کیسے رہیں میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے کیسے رہیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہو وہ اچھے انداز کے ساتھ بات کریں میری بات کو مانیں میرا کام کریں مجھ سے مسکرہ کر بات کریں مجھ پر غصہ نہ کریں تو یہی ساری چیزیں آپ کو پیس سامنے والے پر کر دیں خود بخود گھر کا ماحول خوشکوار ماحول یہاں پہ یہ بات بھی ہے سلمان بھئی کہ یوسف بھائی نے جو بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے گھر کے جو کام تو اس میں حصہ داری فرماتے تھے آپ شرکت فرمایا کرتے تھے پہلو یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی بات کو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی یہ کریں اشفاق بھائی یہ کریں یوسف بھائی یہ نہ کریں دوسرا یہ ہے میں پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں عموما ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس گھر کے بہت چھوٹے چھوٹے سے جو بچے ہوتے نا وہ بھی پھر جائے نمازیں لے آتے ہیں وہ بھی دپٹے لے آتے ہیں وہ بھی ٹوپیاں امامیں لے آتے ہیں بے شک ان کے نماز کا انداز نہیں ہوتا تین چار دو سال کے جو بچے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ کسی نہ کسی زاویے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے انہیں آپ قرآن کھول کے بیٹے تو چاہیے تو اب آپ نے تو ان سے نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھو آپ نے تو ان سے نہیں کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو آپ نے تو نہیں کہا کہ بیٹا کوئی بڑا آیا کرے سیٹ نہیں ہے تو آپ سیٹ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کی عادت ہے کہ تین سیٹیں ہیں سب گھری ہوئی ہیں آپ کے والد آگئے یا کوئی اور بڑا آگیا آپ نے سیٹ چھوڑ دی تو اب جو ہے بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد یا میری والدہ کا بیہیوئر کیا ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ وہ سیکھ رہا اڈوپٹ کر رہا ہے اور یہ بچوں کی ایک تھیوری ہے ایک تھیوری تو یوسیب بھائی نے بیان کری ایک تھیوری میں بھی بیان کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے سن کر کم سیکھتے ہیں دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں درود فرمایا مدینہ مدینہ اشفاق بھائی کے مذری منع کو دیکھا جی میں نے ناشری پڑھتے ہوئے اببا جی کو دیکھتا ہے گھر میں ناشری پڑھتے ہوئے تو دیکھیں مزانی منہ پہ جائے وہ کوپی کر رہا ہے فالو کر رہا ہے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا ماشاءاللہ اور اشفاق بھین نے دیکھیں ان کو انکرج بھی کیا ہوا ہے شیر کا بچہ تو شیری ہوگا نا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سیکھنے کے لئے محروض بھئی ہم سے ہر بندے کے سیکھنے کے لئے اچھا ان کا مزانی منہ ناشی پڑتا ہے انہوں نے اپنے مزانی منہ کے لئے وہ مائک بھی لے کر آئے ہوں ہیں وہ مائک ساؤنڈ بھی دے گا تھوڑا سا بیچ میں تھوڑا ایکو بھی دے گا کہاں سے دیگا تھا اپنے ایسا مل جاتا ہے نورمل مل جاتا ہے ایک اس ٹائم بھائی میں نے وہ بھی دیکھے جو بیرون ملک سے اپنے بچے کے لیے ویسا ہی مائک جو ہے وہ لے کر آئے تھے کہ بچہ جو ان کا بھی کیا کرتا تھا کلام اگرہ پڑتا تھا تو یہ کیا ہے ناشری پڑھ رہا بچہ اس کی انکریجمنٹ ہے اس کی حوصلہ افضائی ہے یہ چیزیں بچے کو آگے بڑھاتی ہیں پہلے نمبر پر بچہ ہم سے سیکھے گا میرا مدنی منا محروز بھائی ڈیڑھ سال کا جو ہے امجد رضا اگر میں مطلب جیسے کبھی گھر میں نماز کو سرسرہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ تو رکوع تک تو کر لیتا ہے سجدہ میں وہ کیا کرتا ہے یہ بچوں میں عمومی طور پر ہوتا ہے گھر میں اگر اسلامی بہنیں ہیں یا آپ خود کوئی نوافل وغیرہ گھر پر پڑھ رہے ہیں سنتیں گھر پر پڑھ رہے ہیں اور بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے مدنی چینل علطاف رضا کی بات کر رہے تھے آپ میں علطاف رضا کی آپ نے بات کی نا علطاف رضا کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ابھی انہوں نے دیکھا سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے ابو کا جیسے کیا مدنی ماحول میں ہے تو انہوں نے سورہ ملک یاد کرنا شروع کی اور انہوں نے روزانہ ایک آیت یاد کرنا شروع کی اور الحمدللہ ایک ماہ میں 30 دیز میں یہ یاد کر لی روزانہ ایک آیت پڑھتے مجھے سناتے حالکہ میں نے تو تھوڑا بہت وہ کیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ کیجئے کر کے سنا دی الحمدللہ پھر دیکھا مدنی چینل پر میں نے ریکارڈ کروا کہ وہ بھی آ رہی ہے کہا بابا مجھے بھی ریکارڈ کروانی ہے میں نے کہا اسلم بھائی ہے نا وہ ترقیب بن جائے گی مدنی چینل میں تو یہ کہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں پلیٹ اٹھاؤ اپنی تو اپنی بھی آپ والے سب بھی اٹھائیں خود بھی کر کے جائیں یہ بہت اچھا اور مفید عمل ہو بہت خوب بات کہی اور مدنی چینل مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی گھر پہ آکے سکھا رہا ہے بہت ساری ایسی باتیں میں نے اپنے بچوں کو صلی اللہ علیہ وسلم میں محروض بھئی ادنان بھئی ہاتھ باندھ رہا میں نے نہیں سکھایا بھئی ہاتھ باندھ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑا جا رہا ہو ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوتے ہیں کھڑا رہے ہیں جمع نہ ہیں بچوں بہت خود آتا ہے خود بہت خود مشرح دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں میں ایک جگہ پر گیا انہوں نے جو ہے وہ ایک کارٹون کا نام لے کر کہا کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنائیں گے تو میں سن رہا تھا میں کہا آپ جس فگر کا یہ کارٹون کہہ رہے ہیں اس سے تو کیا یہ اس کی پہلی سٹیج پر بھی نہیں جا سکتا کارٹون تو دیکھیں کارٹون ہے نا ہم گوھر کریں ہم اپنے بچے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہمیں اپنا ٹریک بھی جہاں وہ صدی اللہ کرنا پڑے گا بچے مدینی چینل دیکھیں گے تو مدینہ مدینہ کریں گے اور اگر کچھ اور دیکھیں گے تو پھر جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ کریں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اگر وہ کر رہے ہیں جو کرنے کا نہیں ہے تو یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عذاب کا اور ہماری قبر و آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کامیخیار کرنا چاہیے بچے امبیرس بھی کر دیتے ہیں والدین کو بعض ایسے سوال کر دیتے ہیں جیسے خلیل بھائی وہ پڑھتے ہیں شیر میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں پہلے تو سٹارٹنگ میں بہت چلتا تھا میں مٹی کے سادہ سے برتن میں تو مٹی کا برتن بھی آتا تھا مدینی چینل پہ تو ایک بار گھر پہ خلیل بھائی کھانا کھا رہے تھے اور وہ مٹی کا برتن نہیں تھا وہ ایسے ہی آگئی ہوگی ان کا معمول ہے جیسے انہوں نے مجھے بتایا لیکن وہ اس دن نہیں ہوگی دھلنے کی ترقیب وہ سٹیل کی پلیٹ پہ شروع ہو گئے تو ان کا جو شہزادہ ہے وہ بیٹا وہ کہنے لگا بابا آپ ٹی وی پہ کہتے ہو مٹی کے برتن میں کھاؤں گھر پہ آپ اسٹیل کے برتن میں کھاؤں وہ کہتے ہو شوق ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی یہ بچوں کی observation کیسی ہے ایک لفظ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بابا کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اللہ رسول کا ذکر کریں ناشری پڑھیں سنیں سنائیں کریں بچوں کو درقیب دیں اس سے بھی انشاءاللہ مدنی چینل تو وہ بھی سکھا رہا ہے جو والدین بعض اوقات کسی بھی حکمت کی وجہ سے کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے بچوں کو نہیں سکھا پاتے خود والدین کو نہیں آتا خود والدین کو نہیں آتا تو مدنی چینل وہ بھی سکھا رہا ہے اور بچے الحمدللہ وہ سیکھ رہے ہیں چینک رہے ہیں مدینہ مدینہ صحیح کا آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اللہ رسول کا ذکر بھی کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کریں آقا کریم کا ذکر خیر بھی کریں ناتے بھی سنائیں گھر میں بچے بھی سچے ہی نہیں ہیں دوسرے بھی ہیں ان کی بھی کچھ بات کرنی ہے گھر میں کیسے رہیں ایک بات میں نے ارز کرنی ہے گھر کی جو رونہ کے نا پہلے اس کی بات کی ہے بچے تو آگے گھر میں بڑے بھی جو رہتے ہیں تو گھر میں موبائل کا استعمال اگر بہت ضروری ہے کوئی واقعی تو ٹھیک ہے گھر میں پانچ افراد ہیں چھ ساتھ ہیں سب کے اپنے موبائل ہیں اور سب اپنے اپنے موبائل میں تو گھر میں کیسے رہیں تو ایسے نہ رہیں مل کے رہیں بیٹھ کے رہیں بعض وقت ایسے واقعات بھی سنیں کہ موبائل لگاوا ہے کان پر کھانا بھی کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد پوچھا گھر میں کیا پکا تھا بھلا کھایا کیا تھا کان پر موبائل لگاوا تھا آج گال تو ایسا موبائل کان پر لگانے کی دورت بھی نہیں پڑتی آج گال تو وہ اچھا پہلے میں ہینڈ فری ہوتی اس کی بھی تار ہوتی تھی اب تو وہ ہینڈ فری کی تار بھی ختم ہو گئی ہے اب تو ہر وقت اس کو نگرانے شروع لگا کے دکھائے نا نگرانے شروع فرماتے ہیں اس کو یہ ماما ہینڈ فری اللہ وقت پتہ نہیں لگتا آدمی کے کس سے بات کر ہمارے ساتھ رہا کہیں ہو رہے ہیں جملہ بڑا اچھا کہا آجی صاحب نے کہ سب گھر والے جو ہیں اپنے اپنے موبائل میں ہیں تو واقعی میں ایسا یہ کہ جیسے اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے موبائل میں اور میں تو اکثر اپنے گھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی دو چیزوں سے نجات حاصل کر لو فیملی میں خاندان میں کہتا ہوں کہ جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو دو چیزوں کو چھوڑ دو ایک موبائل دوسرا ٹی وی ٹی وی تو سوتا ہی نہیں ہے ٹی وی گھر کا ایسا فرد ہے جس میں سونا نہیں ہے مدنی چینل بھی راون ڈی کلوک آ رہا ہے تو آپ کو اپنی ٹائمنگ بنانی پڑے گی مدنی چینل دیکھنے والوں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری فپی ہیں انہوں نے اپنے گھر کا قانون بنایا ہے ان سے جو ملنے کے لیے ہے یا ان کا گھر کا فردہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہی سائٹ پہ کوئی جگہ ہے کہ موبائل یہاں رکھ دیں اللہ جب اصول بنایا فپی نے کہا موبائل یہاں رکھ کہا نہیں نہیں کام ہے میرا کہا نہیں بیٹا پھر واپس جائے پھر انہیں رکھنا ہی پڑا واپس تو جا نہیں سکتے تھے تو کہا یہ قانون بنا دیا انہوں نے میرے گھر میں جو بھی آئے گا موبائل سائٹ بس اب نہیں دیکھنا ہے اچھا یہ تو یہ باز نے یہ بھی کیا سخت قانون بنایا ہے کہ جو ہے اگر سب کو کمروں سے باہر نکالنا ہے وائی فائی کا سویچ بند کرنا ہے سب اپنے کمروں سے برامت ہو جائیں گے بڑی بڑی میٹنگز میں اور بڑی بڑی کمپنیوں کی جو گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہے اس میں باقاعدہ موبائل جیمرز لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے موبائل جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ اس میں کونسٹریشن کے ساتھ شرکت کریں اور جو میٹنگ ہو رہی ہے جس پوائنٹس پر گفتگو کرنی ہے اسی پر بندہ رہ کر وہ توجہ کے ساتھ اس پر گفتگو کریں بات کنکلوڈ کروں وہ کہتے تھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور آج کے دور میں موبائل کے علاوہ جہاں اور بھی ہیں اس پر گفتگو کریں ذکر اللہ بھی کریں ذکر مصطفی بھی کریں اپنی اولاد کے ساتھ ماشاءاللہ اشفاق بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا یہ خوب آشفاق بھئی کلام سنائیں جاندار شاندار انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ رحمت صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ لب پہ سلے علا کے طرح نے لب پہ سلے علا کے طرح نے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ سلے علا کے طرح نے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ سلے علا کے طرح نے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ پزا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ پزا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں لب پہ سلے علا کے طرح نے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں سارے مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سرکار آنکھوں میں آئے ہیں مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تھے مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں سارے کے سارے مقددی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ پزا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے قربا جن سے گزرے ہیں شاہِ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربا جن سے گزرے ہیں شاہِ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگا یہ ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں رستے وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگا یہ ہوئے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں ایک خاص مہک آنے لگی جن ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگا یہ ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگا یہ ہوئے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے پوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے عرصہ ہوا ہوا تیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے بتینے کی اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگا یہ ہوئے ہیں یہ ہوا یہ سوزہ کہہ رہی ہیں میرے سر کا رہائے ہوئے ہیں زندگی دور رہے کے ادھوری حسرت دیت کب ہوگی پوری اپنی پلکوں پہ ہم بھی زہوری چند آسو سجا اے ہوئے ہیں اپنی پلکوں پہ ہم بھی زہوری چند آسو سجا اے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کا رہا اے ہوئے ہیں لب پہ سلے اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں اللہ 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 وہوہ شفاق بھئی وہوہ سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت دے اور ذوک شوک اللہ کریم اطاف فرمائے کالز ناظرین کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں مرکز جاملت مدینہ فیضان مدینہ سردار آباد ناظرین ابیش خاق بھئی نے فرمایا کہ سلمان بھئی ماشاء اللہ عزوجل علامہ اکرام کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہے اگر اسلام سے ان کے ساتھ الگ ہے میں نے ان کو اپنی جاملت مدینہ فیضان مدینہ سردار آباد کے طلبہ اکرام کے ساتھ بچوں والے انداز میں ان کے ساتھ انداز اپنائے ہوئے دیکھا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت اطاف فرمائے مہاری رہے گا انشاء اللہ عزوجل عبارت ہے مجھے عبارت تو یاد نہیں ہے بہرحال ایک اور جگہ بلکہ وہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد کیا ہے پھر وہ بچے چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتا پاتے ہیں نہیں بتا پاتے تو پھر ان کو ہم بتا رہتے ہیں تو یوں یوں کر کے معاملہ چلتا رہتا ہے جو اشفاق بھئی آپ دیکھیں یہ بھی ایک وہ ہے نا جی آپ جس طرح کی تبقیے سے مل رہے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ ان کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی ایک بندہ ہے جو ایم اے انگلیش کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ ہسٹری لے کر بیٹھ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی دلچسپی ہسٹری میں بن پائے گی ہم ساؤت افریقہ میں تھے کینیا میں یہ چدول تھا ہمارا عبدالعبی بھائی کے ساتھ عبدالعبی بھائی کا بیان تھا ڈاکٹرز میں اگلے دن تو ایک دن پہلے ایک نشست ہوئی اس میں بھی کوئی ڈاکٹرز تھے عبدالعبی بھائی نے بڑا پیارا اعلان کیا کہا آپ لوگوں نے بڑی سرجریز کیوں گی ڈاکٹرز کرتے رہتے ہیں کل جو ڈاکٹرز کے درمیان میرا بیان ہے اس میں میں ایک ہارٹ سرجری ایک ایسی یونیک ہارٹ سرجری پہ بات کروں گا جو آپ سن کے خوش ہو جائیں اب وہ جو اٹریکشن اور پھر جس سے کیسے کس کو کیسے بلانا ہے وہ کیا تھا وہ شق صدر کے بیان اس پہ آپ نے کیا کہ سرکار علیہ السلام کا جو شان ہے شق صدر چار بار جو ہوا اس پر بات وہی کرنی دی مبلغین بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ ڈاکٹرز کو اس میں ایڈریس کرنا تھا تو وہی بات کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے فیلڈ کی ہوگی اس سے ملتی جلتی ہوگی اس کے لیول کی ہوگی تو وہ قریب آئے گا گھر میں بزرگ ہیں تو بزرگوں کے ساتھ اسی طرح کی بات کریں جو وہ سمجھ سکیں بڑھوں کے ساتھ بھی یعنی جو طبقہ ہے اس سے ویسی بات کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ مزید کاؤز آپ کی شامل کرتے ہیں رکھنے شورا حاجی عبدالحبیب تاری دامت قادم ملکسی عزیدہ مجید رہو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کسی دیر میں عبدالحبیب بھائی کے مدنی پھل بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی میرا سوال ہے آج کے ٹوپکس ریلیٹڈ کے گھر میں کیسے رہیں اگر ہم پسند کرتے ہیں مدنی ماحول میں رہنا اور مدنی چینل دیکھنا اور دیگر اس طرح کے معاملات مگر اگر گھر میں اس طرح کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو نہیں پسند کرتے یا نا پسند کرتے ہوں کہ ہم اس ماحول میں رہیں تو ان کو کیسے اس طرف مائل کیا جائے اور کیسے اس طرف لائے جا سکے کہ اس کا کیا طریقہ اور اختیار کریں ان کے ساتھ کیسا برطاوہ ہمارا ہونا چاہیے برائے کرم جواب بنایت فرمائیں جزاک اللہ خیرہ عبدالحبیبہ انشاءاللہ آپ کے کوئیسن کانسل کریں گے لیکن میں ابتدائی طور پر یہ ضرور کہوں گا آپ کے جواب میں کہ کردار جو ہوتا ہے نا جی اس کی بڑی ایک زبردست لینگویج ہوتی ہے زبان ہوتی ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے بعض وقت تنگ کرنے والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم فرسٹیشن میں آ کر اگر کوئی جوابی اقدام کرنے پر آ جائیں گے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کیا فرمائیں گے یہ سب گھر میں رہے ہیں بچہ بچارہ مدنی محول میں آ رہا ہے یا جو ہے وہ اللہ رسول کے حکامات پر عمل کر رہا ہے اس کو بول رہا ہے بھی تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو مسجد میں آتا ہی نہیں ہو کوئی اور کام نہیں دنیا میں کرنے والا کیا کہیں گے والدین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے سوال تو ان کا مدنی چنل دیکھنے کے حوالے سے بھی تھا اور آپ نے اس میں مزید ایک اضافہ کیا کہ دین کی طرف جب بچہ آتا ہے تو مدین یا فیملی کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے بسیکلی وہ بڑا اچھا آپ نے ایک جواب دیا کہ میں دین کی طرف آیا تو اس کے بعد میرے گھر کے اندر برتاؤں میں کیا فرق آیا اگر میں اپنے والدین کا باعدب بن گیا بھائی بہنوں کے ساتھ بڑا نرم ہو گیا فیملی کا سپورٹیو ہو گیا تو فیملی بڑا زبردست فرق دیکھتی ہے کہ جب سے یہ دین کی طرف گیا یہ فیملی میمبر بڑا اچھا ہو گیا ہر کسی کا خیال رکھنے والا بن گیا تو پھر گھر والے بھی آخرکار کہتے ہیں اور یہ ماحول اچھا آپ ادھر جائیں لیکن ایک طرف تو دین میں بہت زیادہ انوالمنٹ بھی ہے اور گھر والوں سے لڑائی بھی ہے وہ سختی بھی ہے وہ ایٹیٹیوٹ بھی خراب ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر تمہارے دین سے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے تو اگر انسان اپنے اندر وہی اپنی بات ہے کہ نرمی پیدا کر لے گھر والوں کا خیرخواہ بنے والدین کا عدب کرنے لگ جائے یعنی کئی ایسے والدین ہیں کہ جن کا بیٹے نے شاید کبھی ہاتھ نہیں چومے ہوں گے پیر نہیں چومے ہوں گے کبھی ان کی بات پر اس طرح لبیک نہیں کہا ہوگا اگر آپ مدنی ماحول میں ہیں تو پروف بھی تو کریں کہ آپ اس ماحول سے فیملی کے لیے میمبر کیسے بن گئے تو انشاءاللہ پھر بہتری آ جائے گی اور دوسری بات یہ کہ گھر والوں کے لیے اب یہ مدنی پھول ہے کہ اگر آپ کا بچہ دین کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اس حوالے سے نہ روکی ہم نے ہمارے پاس مثالیں ایسی کہ پہلے ماں باپ نے بچے کو دین سے روکا نماز کی طرف مذہبی ماحول کی طرف اور آخر کار بچہ جب بری فیلڈ میں چلا گیا جواری بن گیا شرابی بن گیا یا ماد اللہ گینگسٹر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا تو اب وہ روتے ہیں کہ جب یہ دین کی طرف جا رہا تھا ہم نے روکا ہمیں نہیں پتا تھا مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ماں باپ کی خدمت کا نام بھی دین ہے گھر والوں کی خوشی ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا نام بھی دین ہے تو آپ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں ماں باپ کی بھی خدمت کریں اور نفلی عبادت اگر کرنی ہے اور ماں باپ اپنی خدمت کا کہتے ہیں تو نفلی عبادت چھوڑنی ہوگی اور ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی تو اگر بیلنس لائف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی گھر سے نک کام کے لیے روکے گا اور والدین کو بھی چاہیے میں نے ارس کیا کہ ان کو جانے دیجئے اور شفقت کیجئے حوصلہ عفضائی کیجئے انسینٹیو دیجئے میں تو کہتا ہوں جس کا بچہ اگر کچھ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے عالم دین بننا چاہتا ہے یا دین کا کام کرنا چاہتا ہے باپ کو چاہیے اس کی پیٹ تھبکی دے اس کو حوصلہ عفضائی کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ کدھر پہنچتا ہے مدینہ مدینہ جی محمد حسن عزہ التاری سردارہ بار کی سرداری کبینہ سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ نور رمضان ماشاءاللہ عزوجل بہت اچھا ہے یوسف سلیم بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچوں کا سلسلہ اگر آپ آدھے کھنٹے کا ریکورڈ کرتے ہیں تو وہ آدھے کھنٹے کا سلسلہ ریکورڈ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور جو سلسلہ آپ کا بچوں کا رمضان ہے ماشاءاللہ عزوجل اپنی آب و تاب کے ساتھ مدنی چیم پر دو میں مچا رہا ہے بالخصوص جو اس میں سیگمنٹ ہے آمنہ سامنا ماشاءاللہ عزوجل وہ سیگمنٹ تو ذہنی آسمائش کی یاد تازہ کر دیتا ہے تو یوسف بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے اگر ایسی کو ترقیب ہو جائے کہ بچوں کا ذہنی آسمائش آپ شروع کر دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا عبدالحبیب بھائی اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں جزاکر اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سوال کرنے والے کا آپ معاملہ دیکھیں اس نے آپ کو بھی انمولو کر لیا یوسف بھائی کو بھی انمولو کر لیا ایک ہی باری میں سب کو کام پر لگا دیا یوسف بھائی کو پتا ہے ایک ہی کوئل چلنی ہے اس نے جتنے سوال آتے ہیں ایک ہی کوئل میں نہیں ریلیونٹ طور پر نہیں ریلیونٹ کسٹن کی ہے ماشا اللہ نو ڈاؤٹ نہیں واقعی بچوں کے ساتھ سلسلہ کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے اور بسا اوقات تو جسے کہا جائے کہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے سب کچھ بہتر ہوتا ہے لیکن ایک بچہ جو اچانک سے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے نے اس نے مجھے مارا ہے اس نے مجھے چوٹے کٹی ہے اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے مجھے جناب یہ آیا ہے تو واقعی یہ ڈیفیکلٹ کام ہے لیکن کام ہے کرتے ہیں ماشا اللہ ہو رہا ہے اللہ قبول کیا در لگتی ہے آدھے گھنٹے والے میں آدھے گھنٹے والا سلسلہ ہمارا بچوں پر ہے اگر بچوں پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں اگر بچے ان کا مول اچھا ہے بچے اگر ایزی ہیں اور پروپر بیٹھے ہیں سہی انداز کے ساتھ تو ایک گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہیں ماشا اللہ بچوں کا ذہنی آزمائش نہیں ماشا اللہ یوسو بھائی کر رہے ہیں یہ جو سیگمنٹ سننا ہے بڑا اچھا جا رہا ہے تو کنٹینیو کریں اصل میں بچوں کا ذہنی آزمائش پہلے ہم نے سیزن تھری تک بچوں کا ذہنی آزمائش کیا لیکن اس کے کچھ معاملات تھیں جس بنا پر بڑو میں شفٹ کیا اور مجھے اچھی ترہ یاد ہے جب ہم بڑو میں شفٹ کر رہے تھے تو اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ یہ بیٹھ جائے گا سلسلہ کہ بڑو میں وہ دلچسپی نہیں آئے گی جو بچوں کا انداز اور اس کے اندر وہ جو ایک تھوڑا سا چام ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے بڑو مالا بھی چل گیا تو بیرہ ماشاء اللہ ذہنی آزمائش نہ سہی کسی بھی اور نام سے جب بھی کوئی مقابلہ ہوگا کسی بھی سلسلے میں ماشاء اللہ جب سے اشفاق بھائی ذوکعنات لائے ہیں کمپیٹیشن ہمیشہ لوگوں کو پسند آتا ہے مدینہ مذہبی کمپیٹیشن ہو دینی کمپیٹیشن ہو اس کے ذریعے لوگ سیکھتے بھی ہیں بہت اچھا ہے یہ آمنہ سامنہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو پھر رمضان کے بعد بھی مشورہ کر کے کانٹینیو کیا جا سکتے ہیں مدینہ مدینہ جی مدینہ کراچی سے متاحب علی بات کر رہا ہوں شواق بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے جب گھر میں گفتے ہیں تو بعض وقت دماغ تھوڑا سا کام کی وجہ سنیٹنشن میں ہوتا ہے تو گھر والے سے سوال سوال پہ سوال کرتے ہیں تو اس کا کوئی رہنمائی فرما دیجئے مبہم سا سوال ہے سوال پہ سوال کرتے ہیں نہیں بعض کل ہوتا ہے گھر میں بننا آتا ہے اچھا کیا کیا آج سارا دن بننا بھی تھکاوا ہے پوری دنیا جواب دیکھ کے آرہا ہے تو ان کو بھی دے دو یہ بھی سوال یہ بھی سوال ہوئی آتا ہے کہاں سے آرہا ہے پوری دنیا کو بھی تو جواب دیتے ہیں بوس کو جواب دے رہے ہیں دوستوں کو دے رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے گھر والے انتظار میں ہیں کہ گھر سے کوئی جو گیا ہے وہ جب آئے گا تو ہمیں کامپنی دے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ دونوں طرف سمجھنا چاہیے پسینے سے شرابور بندہ آیا پہلے اسے پانی پیش کریں تھوڑا سا اس کو سانس لینے دیں اس کے بعد خیریت پوچھیں سلام دعا کریں اس کے بعد پوچھیں کیسا گزرا دن آتے ہی سوالات کی بوچھارا بھی بندے کے ہاتھ میں بیہ گئے تھیلیاں پکڑی مئی ہیں پسینہ بیہ رہا ہے کیسا گزرا دن کیا کیا ادھر گئے تھے کام ہوا کے نہیں ہوا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب سوال ہوگی اب وہ یہی باتیں ریپیٹ کریں آپ کی والی نہیں اب سانس تو لینے دو وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیکن دونوں طرف کو سمجھنا چاہیے بعض وقت واقعی تھکے وے انسان کو سوال اچھے نہیں لگتے ہیں ہم اپنی طرف غور کریں کہ بندہ کہتا تھوڑی دیر مجھے سانس لینے دو اور اب یہی ہے کہ سوال ہو گیا ہے اب برداشت کر کے ایک بار جواب بھی دے دے پھر پیار سے کہہ دے کہ دیکھیں کل سے یہ کیجئے گا کہ پہلے میں جو تھوڑا سانس لینے دیجئے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ چار منٹ کے لیے اگلے چار منٹ واپس چلے جانا ہے اب گھر میں آگئے ہے تھوڑا ریلیکس ہونے دیں بلکہ مجھے امیر علیہ سنت کی ایک بات یاد ہے تمال کا جملہ ہے آپ فرماتے ہیں اچھی بات کے لیے اچھے وقت کا انتظار اللہ حالی امپورٹنٹ بات کے لیے امپورٹنٹ ٹائم کا انتظار کرو ہمارے پیٹ میں در چنو ہو جاتا ہے مجھے اگر ادران بھے سے کوئی بات کرنی ہے نا اب بھلے موقع ہے نہیں ہے ادران بھئی کئی مصروف ہے میں نے وہ کر دینی ہے بات تو میں نے اپنی امپورٹنٹ بات کو ضائع کر دیا اگر گھر والے ہیں بڑے اشیار جب ان کو اپنی کوئی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے نا تب اچھا سا خانہ کھلا کے پسند کا خانہ اس دن بنے گا اس دن چائے بھی بڑی تگڑی ملے گی اس کے بعد طبیعت پوچھی جائے گی مطلب ایسی شک ہو جاتا ہے کچھ لگتا ہے آج ڈیمانڈ آنے والی ہے آج کوئی سپیشل کام ہے تو وہی طریقہ اختیار کر لیں ساری چیزوں کے لیے تو یہ ویسے بھی بدری پول ہے یہ محصر بھی ہے ہاں یہ محصر ہے تو ویسے بھی یہ بدری پول ہے کہ اگر واقعی ویسے ہی صرف گھر والوں میں نہیں ہمیں کسی اسلامی بھائی کو کوئی بات سمجھانی ہے یا کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے نا ایسی بات جس پر یہ آئندہ عمل کرے یا یاد رکھے تو یہ چلتے چلتے نہیں ہوگی یہ کھانا خاتے وے نہیں ہوگی اس کے لیے وقت کا انتظار کریں امیرے لسنے سے میں نے ایک بات جملہ سنا تھا کہ بعض اوقات میں پورا پورا دن یا ایک دو دن انتظار کرتا ہوں کہ کب کس موقع پر میں نے یہ بات کرنی ہے یہ واقعی حضم کرنا تھوڑا سا روکنا صبر کرنا ہے مشکل لیکن جس دن ہم یہ سیکھ گئے نا کس موقع پر کونسی بات کرنی ہے کس موڈ کو دیکھ کر کرنی ہے ہماری بات بڑی موثر اور بڑی کامیاب ہو جائے گھر والوں کو بھی سوچ لینا چاہیے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ سوالات کی بچھار نہ کر دیں کہاں کیا بولنا ہے یہ واقعی ایک بہت پورا ایک چپٹر ہے اور میں اس حوالے سے ابھی تراوی پڑھ کے ہم کل فارغ ہوئے اس میں ایک بڑی پیاری آیت آئی ابھی ذہن میں وہ یاد آئی حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ سلام کا اور بھائیوں کا جو معاملہ ہوا تھا قرآن نے اس کو بیان کیا حسد میں مبتلا ہو گئے تھے بعد میں اگرچہ توبہ کر لی انہوں نے اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے تو جب یہ ملے اتنا بڑا ظلم اور باپ سے علیدہ کر دیا کوئے میں پھک دیا بیچ دیا اور غلامی تو جیل بھکتی تو کیا کیا الزامات لگ گئے اتنے بڑے بڑے کرائیسس سے گزر کے بلاخر بادشاہ بن گئے ایک بہت بڑے سٹار بن گئے بہت بڑے لیڈر بن گئے اور آپ کے پاس پاور ہی پاور پورا ہی مصری خرید ڈالا پھر بھائی آگئے سجدے والا معاملہ ہوا تو آخر میں اپنے والد صاحب سے جب بات کرتے ہیں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اب بندہ ماف تو کر چکا اللہ تسریبہ علیکم اليوم فرمایا کہ میں کچھ نہیں پکڑوں گا کوئی پکڑ نہیں کروں گا آپ نے ماف فرما دیا لیکن پھر کیا ہوا اب بات ہوئی کہ کیا ہوا تھا کیسی گزری والد صاحب بھی آگئے ہیں تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں ہم ماف کرنے کے بعد بھی سنا رہے ہوتے ہیں تنس کر رہے ہوتے ہیں اور جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ماف کیا ہے یاد رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابو والد صاحب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا حالانکہ سب کیا کس نے دا وہ سب کو پتائے کہ نبی کی تب بھائی مل گئے ہیں گھر میں آگئے ہیں تو ایک کی ساتھ رہ رہے ہیں تو کتنی پیاری انداز میں اپنے بھائیوں کا دل بڑا کر دیا وہ کیسے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارا بھائی ہمیں بلیم نہیں کر رہا ماف کرنے کے بعد گویا ایسا ہو گیا جیسا بھول گیا ہے کیا بھائی کہتا ہے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیا کمال ہے اگر اپنے گھر میں ہم یہ رکھ لیں اپنے بھائیوں پر الزام لگانے کے بجائے بلیم کرنے کے بجائے کبھی ان سے غلطی ہو گئی انہیں ماف کر بھی دیا تو بھی سناتے رہتے ہیں ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے میں ویسے آپ کا سوال بات میں خوش تہدیس انحمت کے لیے یا ان کی حصلہ افضائی کے لیے وہ روایت ہے نا کہ کچھ قرآن رشت کن کن لوگوں پر کرنا چاہیے تو اس پر بھی رشت کرنا چاہیے اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس پر اس کو پھیلاتا ہے اشفاق بھائی کو ماشاءاللہ جس طرح میں نے دیکھا ہے موقع پر آیتیں یاد آتی ہیں بجے تو کبھی کبھی رشت کاتا ہے کاش میں بھی حافظ ہوتا کیا ماشاءاللہ موقع پر آیت پڑھتے ہیں دو دن پہلے میں سلسلہ دیکھ رہا تھا آپ کا جو توبہ کے موضوع پر دو دو دن پہلے جو انہوں نے آیت پڑھی نا میرا جی چاہا کے میں جا کے کہوں دوبارہ پڑھیں میں کہہ نہیں سکا کہ وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا بڑا ٹائم لی تھا اور ایسا لگانا دل پہ کہ اللہ کو کیا ہے وہ گر اشفاق بھائی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِ اِن شَكَرْ تُم وَآمَن اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کی کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو ایمان اللہ کیا بات اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے اور آپ کے حافظے کو مضبوط کریں یہ یہ ہے قرآن یقین کریں بندہ اس طرح موقع پہ فرفر آیتیں پڑھ دے اور اس کے ذہن میں وہ آیتیں آجائیں اللہ انکہ اور استخامت دے اور ہمیں ہمارے دلوں کو بھی نورِ قرآن سے منور فرمائے آپ کچھ فرمائے بھائیوں کی جو بات ہوئی اسی سے ریلیٹڈ میری بات تھی کہ بھائی بھی تو آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ گور کریں کہ کیسا ہے آپ دیکھیں آپ کی ایبزرویشن میں یہ بات ہوگی مدین چنین کی ناظرین بھی اس پر ضرور کمنٹ کریں کہ کھانا کھلانے لے جانا ہے دوست کو آپ دیکھیں یہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں آؤ تو میں کھانا کھلاتا ہوں بھائی کو کبھی شاید کسی نے کہا آؤ بھائی آپ کو میں کھانا کھلاتے ہیں کوئی دعوت میں بلا رہے ہیں کس کو دوست کو بھائی کو کبھی بنا رہے ہیں آج اپنے بھائی کی دعوت کرتے ہیں بھائی آپ آ جائیں اپنی بہن کو بندہ بولے آپ آ جائیں نہیں یہ نہیں ہے اچھا در گزر کر دینی ہے کس کی دوست کی دوست نے کوئی بات بری بول دی یا کوئی معاملہ اوپر نیچے کر دی یا تو دوست کو کیا بولیں گے کوئی بات نہیں خیر یاری دوستی میں ہو جاتا ہے کوئی نہیں چلتا ہے یوں کر دیں گے اور اگر بھائی نے کچھ معاملہ کر دیا کرد لیا ہے اور وقت پر نہیں دیا تو بھائی کے گلے پر آ جائیں گے یہ بھی اس انداز کو بھی رہی سب دیکھنا پڑے گا دوست کے ساتھ محبت پیار شفقت سب کچھ ہے در گزر بھی ہے اور بھائی کو مطلب ہر وقت جو ہے وہ آگے لگایا ہوئے ٹانکے رکھا ہوئے اصل میں یہاں بھی میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ علم دین سے دوری ہے اگر بھائیوں کے بہنوں کے حقوق قرآن اور حدیث سے پڑھیں اور ان کے اوپر مہربانی کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں میں نے ایسے سے گھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ بھائیوں میں اتنا پیار ہے بھائی بہنوں میں اتنی اتنی محبت ہے کہ بندے کو رشک آتا ہے اچھا میں نے اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہے سلمان بھائی کہ جن بھائیوں کی عمروں میں فرق کم ہوتا ہے نا ان میں محبت تھوڑی کم ہوتی ہے اور جن بھائیوں کی عمروں میں فرق ہو نا یعنی ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں آٹھ دس سال کا اگر گیپ ہے تو اب وہ چھوٹا بھائی عموماً بڑے بھائی کو والد کی طرح سمجھتا ہے جو قریب قریب کی ہوتے ہیں خاص طور پر بچپن میں تو بہت ہی لڑتے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں وہ مجھے چاہیے تو وہ مجھے چاہیے ہماری میمنی بھی کہتے ہیں وارڈ بہت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کذرہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالی جس کو توفیق دے اور بھائیوں میں پیار بھی ایسا دیکھا بلکل بھائیوں جیسا ماشاءاللہ میں نے یوسف بھائی کے بھائیوں کو دیکھا ہے حالکہ تقریباً ان کی ایج میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت آپ اس میں میں نے ان کا پیار اللہ ہمیشہ تقائم رکھی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایج تک تو رہتا ہے بعد میں جب بھائیوں کے بچے بڑے ہو جاتے نا فیملیاں ہو جاتے تو کوئی نہیں للاتا تو فیملیاں للا دیتی ہیں اب اس کے دیکھو اس کی بیوی یہ کر رہی ہے تو اس کے بچے کو اتنے چیزیں دلا دیں تو یہ گھومتے پھرتے ہیں ہم رہ گئے پیچھے اچھا ایسا بھی حسد ہو جاتا ہے اب بھائی ساتھ ہوتے ہیں ایک بھائی کی بیٹیاں زیادہ ایک بھائی کے بیٹے زیادہ اب جب بیٹی کی شادی ایک دو بیٹیوں کی شادی کی تو خرصہ بھی زیادہ ہو گیا اچھا کاروبار ہے سانجھا تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کے تو خرصہ بھی بڑھ گیا تو یہ دوریاں آگے جا کے گھر والے بھی ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اعتماد قائم رہے پیار قائم رہے محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تھوڑے ہی دن ہے بھائی سے بڑا کون دوست ہوگا خون ہے نا ہمارا حصیبت میں کام بھائی نے آنا ہے بہنوں نے ہمارے سرانے کھڑے ہونا ہے تو بھائی بہنوں اور گھر والوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں عبدالحبیب بھائی کے والدین کا ایک بہت بڑا کردار بہت بڑی بات کیا اس لئے کہ اگر ماں باپ نے آپس میں مل جل کر رہنا سکھایا چیزیں شیئر کر کے استعمال کرنا سکھایا تو پھر بچوں کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیزیں آتی جائیں گی اچھا پھر آنے والوں کی بھی تربیت اسی انداز سے کی جائے اگر بھائیوں کی شادی ہوئی تو جو آ رہی ہے بہو ان کی بھی اسی انداز سے تربیت کی جائے تو وہ بھی ماحول کے ساتھ ڈھلتی چلی جاتی ہیں تو اگر والدین اس میں اپنا کردار ادا کریں تو ماحول بہت سازگار اور اچھا خوبصورت ہو سکتا ہے اور بات یہ ہو کہ ہم نے خیال کرنا ہے گھر والوں کی اہمیت پر ایک بڑی خوبصورت پوسٹ بینے پڑی کہ میرے پانچ ہزار فیس بک فرینڈز ہیں اور میں کئی واتس اپ گروپ میں جناب ایڈوین کی حیثیت سے ہوں ہزاروں فرینڈز ہیں میرے سوشل میڈیا پر لیکن ایک بار بیمار ہوا اور ہسپٹل میں داخل ہوا تو سرحانے بھائی اور گھر والے ہی کھڑے تھے وہ سارے فرینڈز کہاں گئے جو آپ جن کے ساتھ سارا سارا دن آن لائن لگے رہے گھر والوں سے باتیں نہ کی تکلیف میں وہی لوگ آپ کے سرحانے کھڑے رہے آپ کے ہسپٹل میں آپ کو لے جانے والے تھے تو یہ وقت پر کام آنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے اور ساری دنیا میں سوشل بنے رہے ہیں کہ جناب میرے بڑے رابتیں ہیں فیس بک والے پانچ ہزار آپ نے سیلک کیے واتس اپ میں بھی آپ کی مرضی سے آپ ہیں لیکن یہ وہ بھائی اور یہ بہن وہ نعمت ہے وہ رشتہ ہے جو رب کی مرضی سے ملا ہوا خان اللہ خود سے چوز نہیں کیا رب کی عطا ہے اس کو پھر اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے پریفر کرنا چاہیے بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کے ساتھ بچے تھے ایک بار بادشاہ نے اس تمنہ کا اظہار کیا کہ میں اپنے بات ولی اہد کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے وزیر سے اس بات کا اظہار کیا تو ولی اہد نے کہا کہ اچھا آپ کسے ولی وزیر نے کہا کہ آپ کسے ولی اہد بنانا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں آپ ایک کام کریں کہ سپیشل دعوت پر رات ڈینر پر بچوں کو میرے جمع کر لیں میں وہی پر اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں نے کرنا کیا ہے اب وزیر نے بچوں کو سب کو بتا دیا کہ بادشاہ ولی اہد کا اعلان کرنا چاہتا ہے سارے بچے خوش خوش ہو سکتا ہے میرا نام نکل آئے رات جب ڈینر پر سب جمع ہوئے تو بادشاہ نے ڈینر کے بعد اپنے خانسامے کو اشارہ کیا وہ ایک بڑی سی ٹری میں سات پیالیاں لے کر آیا ان پیالیوں کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوا تھا اور بادشاہ نے کہا کہ آپ نے جناب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹانا ہے جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اندر سیڈز ہیں اندر جو ہے وہ بیج رکھے ہوئے تھے اب ان بیج سے بادشاہ نے کہا کہ آپ نے یہ کاشت کرنی ہے جس کی کاشت اچھی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اچھا اب جناب جیسے ہی یہ کاشت اکتی ہے بچوں نے اس کو کاشت کیا تو جو کاشت کے جو بیج تھے بادشاہ نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اچھا ایک بھائی کو یہ چیز سمجھ آگئی اس نے اس بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بادشاہ نے ہمیں جو سیڈز دیئے ہیں والی صاحب نے جو سیڈز دیئے ہیں یہ بوائل کے ہوئے سیڈز ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتے میں نے تو یہ غلطی کر لی ہے کہ میں نے سیڈز چینج کر کے اس کی جگہ پر دوسرے سیڈز دال دیئے ہیں اور میری تو فصل نکل آئی ہے آپ یہ کام نہ کیجئے گا تو بادشاہ کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا سب کی کاشت پہنچی تو جناب سب کی اپنی اپنی فصل تیار تھی ایک جو بھائی تھا اس کی فصل تیار نہیں ہوئی تو بادشاہ نے بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ اس بچے کو میں ولی اہد اناؤس کروں گا جس کے سیڈز سے فصل نہیں نکلی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بھائی نے اس بات کو پسند کیا کہ میری جگہ پر میرا بھائی ولی اہد بن جائے تو یہ جو قربانی ہے نہیں خون کا رشتہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے سلمان بھائی یہ رشتے ویسے بھی ایسے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ختم ہونے والے ہوتے نہیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور زائر سی بات ہیں یہاں پہ ہم اونچ نیچ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپس میں تنازہ ہو گیا بھائی بہنوں کا جھگڑا ہو گیا خاندان والوں میں جھگڑا ہو گیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت گزرتا ہے ایک ڈیوریشن گزرتا ہے پھر میل ملاب ہو ہی جاتا ہے بلاخر پانچ سال بعد دس سال بعد اتنے اتنے عرصے کے بعد میل ملاب ہو جاتا ہے تو کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ جس چیز کا نتیجہ پانچ سال بعد اور دس سال بعد بہت ساری برائیاں بہت ساری دل بگڑیوں کے بعد یہ نکلنا ہو کہ ملنا ہے تو شروع سے ہی مل کے رہے اور ایک خوبصورت گھر جو ہے نا سلوان میں یہاں پہ میں ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا ایک خوبصورت گھر کے حوالے سے کہ خوبصورت گھر ہوتا کیا ہے اس کے اندر کیا کالیٹیز ہوتی ہیں جب ہم حدیث پاک سنیں گے تو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس میں جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں وہ میرے اندر بھی آ جائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کر لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں دین کی سمجھتا فرماتا ہے اور ان کے توفیق دیتا ہے کہ ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے دوست کا اکرام کرتے ہیں یہ اچھے گھر والوں کی خوبصورت گھر والوں کی ایک خصوصیات بیان ہو رہی ہیں پھر فرمایا کہ ان کا رسک ایسا ہوتا ہے جو نربی کے ساتھ ان کو ملتا ہے سہولت کے ساتھ انہیں ملتا ہے اور ان کے اخراجات کے معاملے میں میانہ روی ہوتی ہے سوش سمجھ اللہ رب العزت انہیں اتا فرماتا ہے اخراجات کے حوالے سے اور وہ میانہ روی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے اخراجات لے کر چلتے ہیں اور آخر میں فرمایا ہے کہ ان کے عیوب ان پر ظاہر فرما دیتا ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اس کو نظر آ جاتی ہے اور وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں وہ اس کو ختم کر لیتے ہیں اس پر کابو پار لیتے ہیں یہ حدیث پاک میں چند خصوصیات آئیں ہیں اگر ہم اس پر غور کریں کہ دین میں تفقہ ہو دین کی سمجھ ہو ایک دوسرے کا احترام ہو ایک دوسرے کے دوستوں کا احترام ہو اپنی روٹی روزی ہے سہولت والی ہو اس کے اخراجات کو منیج کرنا ہم سیکھ لیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر میری ذات میں میرے بھائی کی ذات میں یا میرے گھر والوں میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کو اس حسن سلوک کے ساتھ بتائیں کہ وہ تعمیر ہوتا جائے وہ خوشنما بنتا جائے وہ خوشسلوبی کے ساتھ اس کمزوری کو دور کر کے ایک اچھائی کی طرف مائل ہو جائے تو ایک خوبصورت گھرانہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور جب ایک گھرانہ خوبصورت ہو نا سلمان بھائی تو وہ کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا گھر کسی ایک فرد کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا گھر ایک فیملی پہ مشتمل ہوتا ہے سب کوئی فائدہ ملے گا آپ ذرا غور کریں کہ رشتے داری نبھانا گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ شب قدر شب براعت یا مبارک راتوں میں جو لوگ بخشے جاتے ہیں اور جو نہیں بخشے جاتے اتنی اہم رات کو بھی جو بدنصیب نہیں بخشے جاتے آپ تقریباً لسٹ اٹھا لیں اس میں رشتے داری قطع تعلق کرنے والے کا نام ضرور ہوتا ہے ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمان کا نام اور رشتے داروں سے قطع تعلق کرنا یعنی کتنا غلط یعنی کتنا برا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ شب قدر ہو شب براعت ہو کہ یہ سب بخشے جائیں گے ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا رشتے داری قطع کرنے والا نہیں بخشا جائے گا تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دینی فریضہ بھی ہے اور میرا بھائی میری بہن میرے والدین گھر کے افراد سے اگر بالفرض مزاج کی مطابقت نہیں ہے تو انسان یہ سوچ لے کہ ہر شخص کو اللہ نے الگ ذہن دیا ہے آپ اگر سمجھدار ہیں تو سمجھداری کا تقاضہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو رکھیں وہ کہتا ہے نا پڑوسی بدلہ نہیں جا سکتا اس لئے پڑوسی سے دوستی کر لو تو گھر والے بھی بدلے نہیں جا سکتے گھر والوں کے ساتھ اپنے آپ کے ان کی مزاج کے مطابق ڈھالنا ہی پڑے گا بھائی سے نہیں بنے گی تو بھائی کو کٹ دیں گے بہن سے نہیں بنے گی تو بہن سے دور ہو جائیں گے یہ میرے ساتھ چہرہنے والے ہیں مجھے ان کے ساتھ کے حوالے سے آج جو سلسلہ گھر میں کیسے رہے چال رہا ہے بہت شاندار سلسلہ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے تمام سلسلہ کرنے والوں کو اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کے اندر مدینی ماحول بن جائے اور مدینہ 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 ہو جائے شواق بھائی آج آپ نے وہ کمال کیا یقین جہنے پچاس سال سے زیادہ اس وقت میری عمر ہے اور بچپن میں یہ کلام ہم پڑھا کرتے تھے اللہ پہ صلی اللہ کے طرح نے آج آپ کا وہی انداز وہی سٹائل سن کر الحمدللہ دل مدینہ مدینہ باغ مدینہ ہو گیا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے بہت عرصے بعد یہ کلام کسی کے زبان سے سنا ہے اللہ جللہ جلالہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے آپ کے سوز میں ساز میں عشق میں محبت میں سوز بلالی عطا فرمائے امین انہوں نے تو پچاس سال کے بچپن میں سنا تھا آپ کی عمر کیتنی ہے جنہا یہ تو بہی راز ہو گیا نا صحیح ماشاءاللہ اشحاق بھئی 29 ماشاءاللہ چلے جی محمد علی سلمان بھئی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کے غلط کام کرنے پر انہیں سمجھانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ بچے ہیں بھی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے بچے ہیں ان کو ٹوکتے نہیں ہیں اور وہی عادات ان کی آگے چلتی ہیں اور بڑے ہو کے بھی ان کی عادات رہتی ہیں تو اس بارے میں کوئی مدنی پور بیان فرما دیں جی حضور درخت کمزور ہو جیسے چاہیں اسے موڑ لیں مضبوط ہو گیا تو اب اس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے عادتیں مضبوط ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ چاہیں گے بھی تو نہیں آپ اس کو سنبھال سکیں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دس گیارہ سال میکسیمم بارہ سال اس وقت تک آپ نے جو تربیت کرنی ہے نا آپ کر لیں گے بہت سارے لوگوں کو بچوں کا خیال چودہ پندرہ سال کی عمر کے بعد آتا ہے اب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے یقین کریں کئی مذہبی گرانے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج آنسوں سے رو رہے ہیں کہ کاش ہم بچپن میں بچے کو وقت دے دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے نا بعد میں سمجھا دیں گے بعد میں دیکھ لیں گے لیکن وہ بارہ چودہ سال کی عمر میں جو صحبتیں ملیں جو گرومنگ ہوئی جو بچہ آگے بڑھا اس نے اس کی ڈیریکشن ہی ایسی سیٹ کر دی کہ اب آج کے بعد پندرہ سولہ سال کے بعد بچے کان کابو آتے ہیں اس کی گیدرنگ علا گیا والد کی گیدرنگ علا گیا اس کو دوست بن گئے دس سال تک وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا اس کے ایسے دوست نہیں تھے جو رات کو اس کو بلاتے تھے تو وہ سارا وقت آپ کے پاس تھا اس کی ٹریننگ کا جو اس وقت کو مس کر گیا وہ ٹرین مس کر گیا اب وہ بعد میں پشتائے گا تو میں تو مشورہ دوں گا ان تمام ناظرین کو جن کے بچے دس سال سے چھوٹے ہیں بہت توجہ دیجئے بہت تربیت کیجئے آج آپ ان کو انشاءاللہ ایک ایک سنت سکھائیں گے ایک ایک عدب سکھائیں گے ساری زندگی اس کا پھل کھائیں گے مدینہ مدینہ اس پار میں آپ کیا کہیں گے یہ جو محاورہ ہے کہ کھلاو سونے کا نوالہ اور دیکھو شیر کی نظر سے یہ ٹھیک ہے سونے کا نوالہ نہیں ہوگا حلال ہی تو سونے کا نوالہ یہ بہت اچھا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ حلال کھانا کھلائیں اب شیر کی نظر سے مراد یہاں سمجھداری یہی ہے کہ نظر رکھیں اتنی آنکھیں بند نہ کر دیں کہ جناب وہ بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کدھر جا رہا ہے کدھر اٹھ رہا ہے اور آج کل تو یہ جو موبائل فون ہے نا سلمان بھئی اگر بچے کو دلا دی ہے اور گھر میں وائی فائی یا انٹرنیٹ ہے اور بچہ اپنے کمرے میں ہے اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا نظر رکھ سکیں گے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں تو واقعی ایسا لگتا ہے اللہ جسے بچائے اللہ توفیق دے ماباپ کے لیے میں سمجھتا ہوں جوان اولاد وہ اتنا بڑا ٹینشن بنتی جا رہی ہے وہ کدھر جا رہا ہے وہ کہاں ہے کس سے بات کر رہا ہے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے بس خوف خدا ہی ایک ایسی چابی ہے اللہ کرے ہمارے بچوں میں بھی ایسا خوف آ جائے کہ ماباپ کا خوف کیا چیز ہے تھوڑی دیر ماباپ بیٹھے تو وہ تھوڑی دیر رک جائے گا مالی صاحب ادھر گئے امی ادھر گئی پھر کون دیکھے گا تو میں تو سمجھ رہی یہی دعا اپنے بچوں کے لیے بھی کرتا جاتا ہوں آپ بھی کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں خوف خدا وہ ہے نا اللہ معی اللہ شاہدی اللہ ناظر انہیلہ جو وہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری کے مامو نے انہیں سکھایا وہ کتنی چھوٹی سی عمر سے اب یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے یہ خوف جو ان کے مامو نے پیدا بچپن سے تین سال کے عمر سے غالبا پھر کیا ہوا کہ کیسے ولی اللہ بنے اللہ نصیب فرمائے ایک واقعی سلمان بھی اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے بہت بہترین تعلیم ہے یہ اور ہم بہت سارے اصلاف کے اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں جسے حقیقی طور پر ایمان سب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی لذت اس کا ذوق اور یقین کامل جسے حاصل ہو جائے تو پھر وہ گناہوں سے کیسے بچتا ہے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک بار کچھ افراد کے ساتھ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے سہرہ کے اندر آپ نے ایک جگہ کچھ سایہ دیکھ کر دسترخان بچھایا گیا دوپہر کا وقت تھا یہ ماہر مزان المبارک کا مہینہ نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہ بکریاں چرارہا ہے تو آپ نے اسے بھی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ دسترخان لگا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تبتی گرمی سہرا بکریاں چرانے والا شخص ہے اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزہ رکھنا ضروری تھا کہ اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا ایک آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید کی کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو رچتہ بستہ سلہ اس کا بدلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا تو جب آپ نے اس کی حکمت اور دنائی بھری باتوں کو سنا تو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا فرمایا یہ اپنے ریورڈ میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس کا مالک نہیں ہوں تو اب امتحان لینے کے لیے آپ نے فرمایا فرمایا بھئی بکری کو بھیڑیا بھی لے جاتا ہے مر بھی جاتی ہے گم بھی جاتی ہے بھاگ بھی جاتی ہے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری ضائع ہو گئی ہے تو آپ کی بات سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں اور میں اسے غلط بات کر دوں تو فعین اللہ پھر اللہ کی در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو میرا ایمان ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے بندے کو تو دھوکہ دے دوں گا تو فعین اللہ اللہ کی در ہے وہ یہی جملہ کہتا ہوا فعین اللہ فعین اللہ کہتا ہوا وہ چلا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں پتہ کروایا کہ یہ کون ہے کس کا چرواحہ ہے آپ نے اس نوجوہ وہ غلام تھا آپ نے اس کو خریدا بکریوں کا ریور بھی اس کے مالک سے خریدا اللہ کی رضا کے لئے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور ساری کی ساری بکریوں بھی اسے ہی بکر اللہ اللہ یہ ذوق اور شوق ایسا ہے ہمیں واقعی اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر آپ دیکھئے کہ گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ گناہ کی طرف جاتے ہوئے قدم کس طرح رک جاتے ہیں جب بندے کا ذہن اس جانب جاتا ہے کہ میرے رب مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے مدینہ مدینہ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا جاؤں گا گھر میں جو جھگڑے جھگڑے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک سبب کمبائن فیملی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بچے بھی بنتے ہیں اس پر بھی کوئی روشنی ڈالیں کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے یہ بچوں کی وجہ سے کم از کم خراب نہ ہو اس بارے میں کچھ بدلی پھول اتا فرمانا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم گھر کے اندر کس حیثیت سے رہتے ہیں گھر میں ہم انسپیکٹر کی حیثیت سے رہتے ہیں یا گھر کے فرد کی حیثیت سے رہتے ہیں یہ ایک فرق ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ باہر مرد کی طرح رہے گھر میں بچہ بن جائے گھر جا کر بھی جو افسری دکھاتے ہیں گھر جا کر بھی جو روپ جماعتیں پتہ نہیں کتنا بڑا میں بزنس کر رہا ہوں کتنے سارے کام کر رہا ہوں گھر کے کام بھی کروں بچوں کے لیے وقت ہے اور ہر وقت فیملی کو جھاڑتے رہنا اس سے بھی بچوں میں برا امپیکٹ پڑتا ہے اگر آپ دیکھیں دو کرنا کے والد ہوتے ہیں ایک والد وہ ہے جب گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں سو جاؤ چھپ جاؤ ابو آگئے وہ خود والد سوچے کہ وہ والد انسپیکٹر ہے یا والد ہے اور دوسرا والد وہ ہے جیسی وہ گھر میں جاتے ہیں بچے کہتے ہیں دوڑتے باتے ہیں ابو آگئے ابو آگئے چپک گئے مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد بچوں کی اچھی تربیت کر سکے کہ جس سے بچے محبت کرتے ہیں وہ شفقت دیتا ہے آپ بچے چپک گئے آپ کے ساتھ کوئی گچہ ادھر گر رہا ہے کوئی گلے سیدھی آکے لگ رہا ہے اب بٹھائیں اور بچوں کی تربیت کریں آپ پہلے بچوں میں ان تو ہو جائیں نا آپ سے بچے پہلے ہی بھاگ رہے ہیں آپ سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے آپ ان کو ہر وقت جھاڑ رہے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوگی پہلے اپنے آپ کو فیملی کا ایک بہترین ہر دل عزیز فرد بنا لیں ماں کہے میرا لال آگیا زوجہ کہے میرا سرتاج آگیا بھائی بہن کہے ہمارے بڑے بھائی آگئے یا جو بھی آپ کا رتبہ ہے اس گھر میں آپ گھر میں جائیں تو ایک زبردددس خوشگوار ماحول ہو جائے پھر دیکھیں کام کے درے باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت خاتم ہونے میں تقریباً بارہ من اقبا کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ یہ جو بات ہے بچے آ کے لپڑ جائیں چپک جائیں میں اس پر پوچھنا چاہ رہا تھا بلکہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں تین سال چار سال پانچ سال والے انہیں آپ ڈانٹتے ہوں جھاڑتے ہوں اس طرح کا آپ کا رویہ ہو پھر بھی وہ چپکنے والی کالیٹی ہوتی ہے نا وہ ابھی اس ایج میں ہے تو وہ بڑے ہو کر بھی اسی طرح رہتا ہے یا بڑے ہو کر چینج ہوتا ہے آپ پیار زیادہ دیتے ہوں لیکن وہ نہ چپک رہے ہوں والد کہہ شاید وہ میرا بہیوئر چینج ہو گیا ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ پندرہ سال کا بچہ تو دوڑ کے نہیں چپکے گا آپ کے ساتھ لیکن آپ نے اگر شروع سے ماحول ایسا رکھا ہوگا نا تو دے بل ویٹ فور یو انہیں آپ کا انتظار رہتا ہے کہ ابو آئیں گے اس کے چہرے سے فرد نظر آئے گا وہ بلکل آکے بیٹھے گا آپ کے پاس وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہے گا میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ دوست کی طرح رکھا یعنی میں اپنے ابو سے کبھی بھی کوئی بات کرنے میں مجھے شرم محسوس نہیں اشکی چارٹ بھی نہیں ہوئی اپنے پرسنل معاملات بھی میں نے ابو سے ڈسکس کی بات نہیں کر سکے گا حالانکہ یہ گیپ باز اوقات غلط جگہ پر لے جاتا ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے وہ پتہ نہیں دوست کیا مشورہ دے دے وہ پتہ نہیں اس کی لائف کے بارے میں اسے کیا گائیڈ لائن دے دے لیکن آپ نے اس سے اگر ڈسکشن جاری رکھی ہے اس سے روز آپ بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح ماں کو اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل فیل فری کرے ماں باپ سے بڑھ کر کون اچھا رہنما ہو سکتا ہے کیا خوب بات کی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ سے دور ہو کر دوستوں سے سلالی جا رہی ہے اور وہ ناجانے کس راہ پر لگا دے اور انسان پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے دوست یا سہیلی دونوں طرح کر لیں بات اسلامی بھائی کا دوست نائے بہن کی سہیلی تو والدین کو چاہیے اللہ کرے دوست سہیلی ہو ادھر تو معاملہ دوسرا بھی ہے تو برحال وجہ یہی ہے کہ بس ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھے تو بہتر ہو جائے مدینہ مدینہ بڑے بھائی جو ہیں ان کی بھی احادیث میں بڑی پذیرائی کی گئی ہے کیونکہ بڑا بھائی جو ہے وہ بھی گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں اور اس کو بہتر بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے درست فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو والد کی جگہ پر فرمایا باپ کی جگہ پر ہے تو چھوٹے بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا عدب کرنا چاہیے بعض بھائی جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم باپ نہ بنو یہاں بھی ایک بات ہے شفاق بھائی یوسف بھائی آپ کمنٹ کریں بلکل کریں اس میں بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا جو ہے یہ بندہ عمر سے نہیں بلکہ اپنے معاملات سے بنتا ہے بڑا بھائی پھر بڑا بھائی بنے بھی تو چاہیے اب دیکھیں نا یہاں جب سے آئے عبدالعبی بھائی نے پہلے میری اصلاف زائی کی پھر یوسف بھائی کی تعریف کی میں دیکھتا ہوں عبدالعبی بھائی تعریف کرنے اصلاف زائی کرنے میں بلکل بخل نہیں فرماتے وہ سب پر ایسی شفقت ہوتی ہے تو وہ بھائی بھی اس طرح کرتا رہے نا خوٹے بھائی کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی سکھا بھی ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا بڑے بھائی کی تعریف کرتا رہے یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے جی یوسف بھائی میں یہی ارس کر رہا تھا کہ بڑے بھائی کو بھی تو بڑا بننے آنا چاہیے کس طریقے سے چھوٹوں کو شفقت دینی ہے کس طریقے سے ان کو لے کر چلنا ہے ان کی حوصلہ عفضائی کرنی ہے انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس میں ڈانڈ ڈپنٹ کے بجائے ان کو اچھے انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے تو یہ سارے کام بڑا پن کے ہوتے ہیں اگر آپ نے بڑا بننا ہے اور واقعی آپ بڑے ہیں تو آپ کے اندر یہ کالیٹی بھی ہونی چاہیے ایک اور پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ تقریباً فیملیز کا مسئلہ ہے بڑے بھائی کو ہے نا بعض اوقات بڑے چانچ مل جاتے ہیں بڑا بھائی تھا وہ بڑا تھا گھر میں والد نے کاروبار پر بھی ساتھ بٹھا لیا یا اس کو فیملی میں کوئی کلیدی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے چھوٹا بھائی بعد میں آیا نا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے کی رول اس کو مل گیا بزنس میں بھی مل گیا فیملی میں بھی مل گیا ڈیسیشن میکنگ میں بھی مل گیا بڑائی بھی بھی بہتا ہوتا کیا ہے کہ جب چھوٹا بھائی اوپر آتا ہے نا تو اب وہ فیل کرتا ہے کہ سارا کچھ تو اسی کو مل گیا میں پیچھے رہ گیا اب یہاں باپ کا اور بڑے بھائی کا کردار شروع ہوتا ہے کہ وہ ریالائز کریں دیکھیں حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے اگر یہ دونوں ریالائز کرنے کہ اس کو بھی ہم نے مل کے خڑا کرنا ہے یہ بھی ہمارا بھائی ہے یہ پیچھے نہ رہ جائے اس کو فیل نہ ہونے دیں تو جس دن اچھا میں ایک اور اس پر مشورہ دیتا ہوں میری یوسف بھائی سے ایک بار اس پر بڑی مشاورت بھی ہوئی تھی کہ آپ کے یعنی بڑا بھائی باپ کا جو بڑا بیٹا اس کے بڑے بھائی کے ذریعے دلوائے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ دونوں بھائیوں میں محبت پیدا بھائی پیسے میرے ہی لگ رہے لیکن میرا بڑا بیٹا اگر اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے چھوٹے بیٹے کو تحفہ دے گا تو یہ دونوں بھائیوں میں پیار ہوگا کہ میرے بھائی نے میرا خیال رکھا اچھا بڑے بھائی کو بھی یہ ریالاز ہو جائے گا کہ جب والد کا یہ کام ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کو کھڑا کرنا چاہتا ہے تو والد کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے رکھوں تو یہ بچے کی ٹریننگ اگر آپ اس طرح شروع کر دینا تو انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد بھی بھائی مل کر رہیں گے انشاءاللہ اور اسی قد ایک اور پہلو بہن کے ساتھ بڑا بھائی یا بھائی کا بہن سے کیسا رویہ ہو یہ بھی بہت ضروری ہے چاہے بہن کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد شادی کے بعد زیادہ معاملات بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں کہ وہ وراثت اور اس میں بھی اور شادی سے پہلے بھی بہن کے ساتھ تو ایک عجیب پیار ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے بہن کو زیادہ پیار دیا جائے مان دیا جائے اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حسن سلوک کی مثال کھائے ہیں تاریخ جو ہے وہ اس کو سنیر حروف سے لکھے تو حق ادا نہ ہو کہ وہ کیا کچھ ہی نے عطا فرمایا ان کی سفارش پر قیدیوں کو رہا کر دیا اور ایک جگہ پہ ملے تو تحاف عطا فرمائے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں دو جہاں کے تاجدار پھر ایک اور وادی میں ملاقات ہوئی وہاں بھی الگ توفع عطا فرمائے تو یہ سب چیزیں ہیں بہنوں سے پیار کرنا چاہیے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی کبھی انہیں میسج کر دیا جمعہ مبارک کہہ دیا بڑے چھوٹے دنوں میں یاد رکھیں پھر ان کی ضرورت میں یہاں تک کہ شریعت نے بھائی بہنوں کو زکاة دینے کی بھی اجازت دی اگر شرائط پائی جائیں مستحق ہوتا تو ان کو پہلے دیکھیں آپ زکاة دینے والے ہیں کیا پتہ ان کو لینے والی پوزیشن ہو تو آپ غربہ کو ڈون رہے ہیں لیکن بہن بھائیوں کو بھولے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو جو رشتہ داروں کو بھول جائے بھائی بہنوں کو بھول جائے اور عام اجنبیوں میں بانٹا پھر ہے اس کے لئے تو وعید بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے نگاہ رحمت نہیں فرمائے بہن ہے بھائی ہے مستحق ہے اس کو پیر پہ بھی کھڑا کریں پاؤں پہ کھڑا کریں اور زکاة اگر دینے کی پوزیشن ہے آپ بھلے بتائیں نہیں یہ زکاة ہے زکاة بول کے دینا ضروری نہیں ہے آپ دل میں نیت رکھیں اور اسے تحفہ کہہ کے ای بھی کہہ کے کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں ضروری تھوڑی کہ اشفاق بھائی اس میں صرف زکاة پر ہی کام کیا جائے بھائی ہے ہمارا خون ہے اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے کاروبار میں اس کا سپورٹ کر دیا اس کو اچھا کاروبار سیٹ کر دیا تو ہمارا خاندان ہی اچھا ہوگا ظاہر سی بات ہے بھائی کو اچھا دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں تھنڈی ہوگی یار میرا بھائی بھی سیٹ ہے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ خوش ہے بالکل آشاء اللہ آشاء اللہ محمد عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً پاس منٹ واقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً پاس منٹ واقی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ یہ پانچ منٹ باقی ہیں تو ابھی یہ پانی پی رہے ہیں ہمارے الحمدللہ بعض اگر ناظرین بھی جائیں وہ شیر کی نظر سے سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نوالہ سونے کا نہیں کھلاتے نظر ناظرین کی بھی شیر والی نظر شیر والی ہوتی ہے اللہ حفیت والا معاملہ فرمائے کال شامل کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ نور رمضان بہت ہی پیارا ہے اور آپ کا یہ موضوع ہے گھر میں کیسے رہنا چاہیے تو کیا والد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر اسکول کی چھٹی رکھے تو اس پر گصہ کرے چل دائے اگر نماز نہ پرے اگر یا کوئی دینی معاملات میں دھیان نہ دے کوئی دلچسپی نہ لے تو اس پر کوئی گصہ نہیں ہوتا لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اسکول چھٹی کرتا ہے تو اس پر والدہ والد دونوں چلاتے رہتے تو کیا والد ان کو گھر میں عصہ رہنا چاہیے سلمان بھئی جو دیکھیں غلطی ہے یا بچے کی کمی ہے اس پر اسے سمجھانا تفہیم کرنا مقصود ہے اولاد کا والد کے ساتھ رشتہ یا بھائی کا بہن کے ساتھ رشتہ ایسا ہوتا ہے اور جو دینی اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں اور عام طور پر سمجھانے کا والدین کے سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کا جو انداز جو غلط ہے وہ اس سے دور ہو جائے اس کے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے نہ یہ کہ اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے اس کو زلیل کرنا مقصود دینی اعتبار سے بھی دنیوی اعتبار سے اگر بچہ آپ کا اسکول نہیں جارا آپ اسے سمجھا رہے ہیں آپ اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں اس کے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے جو غلطی ہے وہ اس سے دور ہو جائے تو غلطی کو دور کرنے کے لیے احسن انداز میں اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے جیسے آپ دیکھیں والدین کی مداری بنتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسکول نہ جانے پر تو اسے جو ہے وہ آپ سمجھائیں اور اس کو احساس دینایں بلکل تعدیب کریں اس کو عدب سکھائیں اور مدرسے نہ جانے پر یا دینی جو معاملات ہیں اس میں سستی برتنے پر یا نماز کے قضا کر دینے پر اس کو بالکل آپ پوچھیں ہی نہ اور اس بات کو اہمیت ہی نہ دیں تو یہ دینی اعتبار سے بھی مسلمان ہونے کے حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے بیلنس رکھیں دونوں معاملات کو بلکہ دینی معاملات جو ہے وہ فوق ہونے چاہیے ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ زیادہ ہونا چاہیے درست فرمایا امید ہے اس حدیث کو آپ نے ذکر کیا ہوگا اور وہی حدیث میرا حال ہے آج پورے سلسلے کا ایک سینٹرل آئیڈیا بنتی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہم سب کو اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین بن جائیں خیرخوا بن جائیں ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے بن جائیں میں کہوں میرا بھائی اچھا ہو جائے میری بہن ٹھیک ہو جائے میرے والدین میرے ساتھ نرمی کریں پہلے میں تو اچھا ہو جاؤں نا میں اچھا ہو جاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا سارا گھر اچھا ہو جائے مدینہ مدینہ اور اپنے گھر والوں کے لئے خاص دعا کریں اپنی ہر دعا میں میں تو کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو ہم نہیں دعا کریں گے تو کور دعا کریں گے اور ایسی دل سے نکلتی یہ دعا کہ یا اللہ میری بھی بخشش کر میرے ماں باپ کو بھی بخش دے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے گھر والوں کو بھی بخش دے یہ ہر دعا میں شامل رکھیں انشاءاللہ اللہ کرے جس طرح یہاں ساتھ رہتے ہیں جنت میں بھی سارے گھر آمین دعوت اسلامی کے مدرین محل سے برسا رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں حصل کرتے رہیں گے یہ آئیے آپ کو ہم یہاں سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں دعا کا سسنہ جاری ہے آپ بھی شرکت کیجئے باب المدینہ کراسی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینہ بند کر دیجئے کیونکہ آذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نمازیں فضلی کے لئے دی جاتی ہے باب موسیقی 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 ہر ہر ہے ہر ہر سلطر یا رسول اللہ میں بچنا چاچا ہاتا ہوں ہوں ہاں تیرے تیرے بچنا نہیں پا میرے بچنا چاچا تاتا ہوں ہاں اے کے پیدھی پر بچے نہ نہیں پا باپا تاتا ہوں گو 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 بڑی بڑی ہے اے شیعہ یا 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 جرسو سو لل اللہ گو گو ناموں کی بڑی بڑی ہے اے شیعہ جرسو لل اللہ موسیقا یا 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 موسیقی